بزرگو اور پیارے بھائیو دین کی باتیں دین کے کاموں کے لئے سنی جاتی ہے یہ قائدے کی بات ہے کہ ہم دین کی باتیں سنیں گے سنائیں گے تاکہ دین کے کام کرنے آسان ہو جائیں اصل تو دین کا کام کرنا ہے کہ اللہ نے ہم کو دین کے لئے اور اپنی آخرت بنانے کے لئے دنیا میں پیدا کیا ہے یہ پیغام ہماری نام ہے اللہ کے نبی کی طرف سے ہم کو پیغام دیا ہے کہ تم کو آخرت کے لئے پیدا کیا گیا ہے اِنَّ دُنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخر یہ پیغام ہے یہ کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لئے بنا دیا ہے اس کی حرصی تمہارے لئے تمہارے نفع کے لئے ہے یا تمہارے نقصان وہ تکلیب کو دور کرنے کے لئے ہے دنیا کے حرصی تمہارے لئے ہے لیکن تم کو یعنی بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لئے پیدا کیا ہے اس نے ہر ایک کو آخرت کے لئے لے جا رہے ہیں ہر ایک کو آخرت کے لئے لے جا رہے ہیں ہر آدمی آخرت کا مصافر ہے ہاں جب اس کا نمبر آ جائے گا اس کا وقت آ جائے گا تو وہ اپنی آخرت میں اتر جائے گا ابھی سفر میں ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی تمام ہوتی ہے تو ابھی سفر میں ہے پھر اس کا سفر بھوڑا ہو جائے گا اور اپنی اصلی جگہ پر یہ پہنچ جائے گا اس لئے پہلے سے یہ پیغام دیا ہے کہ تم کو آخرت کے لئے پیدا کیا ہے دنیا کو تمہارے لئے پیدا کیا ہے اپنی آخرت بنانے کے لئے دنیا میں ہم کو بیجا گیا ہے بہت شئیدیں اللہ نے ہماری طرف متوجہ کیے اپنی نعمتوں کو ہماری طرف متوجہ کیا ہے مختلف نعمتیں شبہ سے شان تک اور شان بھی شبہ تک ہماری طرف آ رہے ہیں ایسے ہی مختلف احکام بھی ہماری طرف آ رہے ہیں ابھی مغرب کی نماز پڑھ چکے ہیں ابھی شاہ کی نماز کے احکام آئیں گے کیسا پڑھو پھر شبہ کے نماز پڑھو تو احکام بھی ہماری طرف آ رہے ہیں اور نعمتیں بھی ہماری طرف آ رہے ہیں یہ نظام ہے یہ نظام ہے اس لئے نعمتوں کے جواب میں شکر کرنا ہے اور حکموں کے جواب میں خطاعت کرنا ہے مسنن دعا ہے ایک مسنن دعا مشہور ہے جو نماز کے بعد مانگی جاتی ہے ربی اعینی علا ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت یہ مسنن دعا ہے نمازوں کے بعد مانگی جاتی ہے دعایں پڑھی نہیں جاتی دعا مانگی جاتی ہے پڑھنے کے کلمات الگ بتائیں مانگنے کے کلمات الگ بتائیں جو پڑھنے کے کلمات ہیں وہ پڑھے جائیں گے اور جو مانگنے کے کلمات ہیں وہ اس کو دعا بنا کر مانگا جائے گا دونوں قسم کے الفاظ حدیثوں میں ملتے ہیں ان کو یاد کرنے چاہیے وقت پر وقت پر ان کو یاد کرنا چاہیے تاکہ اس شبک کا جو تقاضہ ہو وہ پورا ہو جائے گا اس لئے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر کے ان باتوں کو شکھیں کہ یہ چلتا فیٹا مدرسہ بھی ہے جس طرح یہ ایک محنت نسرت ہے ایشہ ہی ہے چلتا فیٹا مدرسہ بھی ہے کہ چلو پھرو شکھو شکھاؤ یاد کرو یاد کراؤ خود بھی تیار ہو جاؤ دوسروں کو بھی تیار کرو خالی نکل جانا نہیں ہے بلکہ اس نکلنے کے ساتھ بہت سی چیزیں ہیں جس سے یہ کام پورا ہوتا ہے اور اس کے نتائی جاتے ہیں کام پورا ہوگا تو اچھے نتائی جائیں یہ کام ناقش ہوگا تو اچھے نتائی جائیں میں نے کہا ہر وقت کی حکام ہر وقت کی نعمتیں ہماری طرح باتی ہیں اس نے اس کا دھیان کرنا ضروری ہے ایک دفعہ بہت شروع کا زمانہ تھا ایک میں میرا ساتھی ہم جمعیت میں جارے اپنے گاؤں سے جارے تو مشرق کی طرف کا رخ تھا ہمارا وہی ہمارا راستہ ہے گاؤں میں سے نکلنے کی تو گاؤں سے باہر لکھ لیں جو سورت پر آئے تو سورت نکلا جو مشرق کی طرف سے وہ سورت نکلنے کی وقت تھا تو میرا ساتھی مجھے کہا ہے کہتے ہیں سورت نکلنے کیا کہنا چاہیے مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ یہ سورت نکلنے کیا سورت نکلنے کیا کہنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے کہا مجھے دے مالو تو اس نے مجھے کو پتایا کہ یوں کہو الحمدللہ یہ مشنون کلمات ہیں دوانی یہ یہ مشنون کلمات ہیں الحمدللہ میں بہت متاثر ہوں کیوں کہ بسر وہ تو کھیتی کرنے والا تھا اور میں تو معلومی تھا ہاں وہ مجھے آج نہیں اس کو یاد ہے کیوں علم تو سکھنے سے ہی آتا ہے وہ سمد تو سمدنے سے پیدا ہوتی ہے علم نہ سکے تو کام سے علم جائے گا سمد نہ لے تو سمد کام سے آئے گی تو یہ بجیب اس نے بتایا یہ بہت شروع جوانے کی بات ہے تو مجھے کہا یہ نکل آج جاتا ہے یہ کہنا کہ الحمدللہ اللہ ذیعا قالنا یومنا حذا ولم یحلکنا بجنوبنا کہ شکر ہے اوش اللہ کا دوسرا ترجمہ ہے شکر ہے اوش اللہ کا کہ جس نے یہ یہ صورت دوبارہ نکالا کل بھی نکلا تھا لیکن دوبارہ اس نے کہ آج وہ بھی نکلا ہم بھی زندہ ہیں وہ نئی سے بھی ہوتا ہے صورت تو نکلے گا لیکن کل والے مر گیا کل والا مر گیا ہے تو اجلی کہا کہ الحمدللہ شکر ہے اللہ کا اللہ ذیعا قالنا یومنا حذا کہ آج کا دن دوبارہ ہم پر لوٹایا کل کا دن تو گدر گیا آج دوبارہ دوسرا دن دیا جینے کے لئے اور ہم کو ہمارے گناہوں کے سبب آپ نے ہم کو ہلاک نہیں کیا ورنہ گناہوں کے سبب ہلاک بھی کر سکتے بعض قوموں کو راتوں میں ہلاک کر دیا اللہ کہ ہاں راتوں میں ہلاک کر دیا ان کے شبہ ہوئی نہیں تو ہم کو ہلاک دیا تو میں نے کہا ہر وقت کیا حکام ہوتے ہیں ہر وقت کیا ہر وقت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کو سمجھنا اور اس کو پورا کرنا یہ دین کا تقاضہ ہوتا ہے کہ اپنے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو یہ ہم سے کہا جاتا ہے اور پھر اس کو پورا کرو کہ زندگی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام ہے کہ زندگی پوری ہو گئی ذمہ داریوں کے شاد کہ نعمہ اجر العاملین یہ کہا نعمہ اجر العاملین کہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے والا کاجر و انعام تو بہت ہی آلہ درجہ کا ہوگا کیوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے ذمہ داریاں پوری کی ہے سکھ سمجھ کر کے تو کہا نعمہ عجر العاملین کہ ان کا عجر و عنام تو بہت عالی ہوگا یہ ترقیب دیئے کہ اپنی ذمہ داریوں کو شمجھنا اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا اور اچھی طریقے سے پورا کرنا ایک توہر شر سے اتر دینا یہ تو نوکروں کا کام ہے کہ نوکر اپنے شر سے اتر دیتا ہے بچ پورا ہو گیا تو چلا جاتا ہے کہ بس میں جا رہا ہوں میرا وقت روک ہے تو میرے بھائیوں ہم نوکر نہیں ہیں ہم تو اپنی مایہ کے ذمہ دار ہیں جو مایہ ہماری ذمہ اللہ نے کی ہے جو ذمہ داری کی ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں نوکر نہیں ہیں نوکر تو جتنا وقت ہے وہ پورا کر کے چلا جاتا ہے ہم تو اپنے دین کے ذمہ دار ہیں اور اپنی نعمتوں کے بھی ذمہ دار ہیں ہاں دین کے ذمہ دار ہونے کی وجہ سے ہم پر اعتاعت آوے گی اور نعمتوں کے ذمہ دار ہونے کی وجہ سے اس کی شکر گزاری ہوگی ان نعمتوں کا حق عدا کرنا ہوگا یہ کام ہے ہمارا کہ نعمت یہ ہمیں تو ان نعمتوں میں کیا حق ہے یہ خالی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا نعمتوں سے راحت لینا کہ نعمتوں سے راحت لینا مقصود نہیں ہے بلکہ نعمتوں کو نعمتوں کو اپنے مقصد میں مددگار بنانا ہے یہ اصل مطلوب ہے کہ بھئی نعمتیں کیوں دیئے کہ نعمتیں اس لئے نہیں دیئے کہ خوشحال لہو نعمتوں میں ہاں ایش پرش نہیں بننا ہے خبردار ایش پرش نہیں بننا ہے تو نعمتوں کی وجہ سے ایش پرش نہیں بننا ہے یہ ہماری تعلیم نہیں ہے ہاں جو اللہ کو نہیں مانتے آخرت کو نہیں جانتے وہ کہتے ہیں بس یہ انہی یہ ہے حیات اور دنیا یہی لگے اور باقی کچھ نہیں ہے تو یہ ان کا خیال باطل ہے ان کو بعد میں بعد ان پر روشن ہو جائی گی کہ حقیقت کیا تھی ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فل و کرم سے روشن چیز دے دی ہے کہ دنیا کیا ہے آخرت کیا ہے دین کیا ہے ہمارے لئے سب چیزیں آگئی حجو صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یاد دہانی کی چیزیں آگئی ہیں وَنْزَلْنَا عِلَيْكَذْذِكْرَ اے نبی ہم نے آپ کی طرف ایک ذکر نازل کیا ہے ایک یاد دہانی کی چیزیں نازل کی ہے وَنْزَلْنَا عِلَيْكَذْكِ تاکہ آپ لوگوں کو شمجھائیں لِتُوَيِّنَا لِنَّا سِمَا لُزِّلْا عِلَيْهِمْ ہم نے آپ کی طرف ایک ذکر نازل کیا ہے ایک دین نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کے بتائیں کہ اس وقت یہ ہے اس وقت یہ ہے اس وقت کا یہ تقاضہ ہے اس وقت یہ معنی ہے لِتُوَيِّنَا لِنَّا سِمَا لُزِّلْا عِلَيْهِمْ ان کے لئے جو چیزیں نازل کی دیئے ہیں ان کو آپ کھول کھول کر کے بتائیں تو نبی کے ذمہ ہے کہ کھول کھول کر کے بتائیں اس لئے نبی اپنی بات اللہ کی بات کو کھول کھول کر کے بتاتا ہے تاکہ کرنے کے کام روشن ہو جائیں بسنے کے کام ہمارے سامنے آ جائیں تکمیل کیسے ہوتی ہے اس کی یہ ہمارے سامنے آ جائیں یہ یہ دین کا تقاضہ ہے تو میں نے کہا ہماری طرف نعمتیں بھی آ رہی ہیں ہماری طرف احکام بھی آ رہے ہیں اور ہماری طرف حالات بھی آ رہے ہیں یہ سب چیزیں انسانوں کے طرف آتی ہیں نعمتیں تو پہلی دن سے ہیں اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو نعمتوں میں ڈھاپ دیا ہے تھوڑی نعمتیں یہ کہ نعمتوں میں تمہیں ڈھاپ دیا ہے بس بغا علیکم نعمہ کہ نعمتوں سے ہم نے تم کو ڈھاپ دیا ہے ہاں یہ تھی نعمتیں ہیں چاروں طرف کہ گننا چاہو تو گن نہیں سکتے جب گن نہیں سکتے تو شکر کیا جب گنتی نہیں معلوم ہے تو یہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے گرم سے کیا ہے کہ نعمتوں کو ہماری طرف متوجہ کیا ہے یہ نعمتیں اس لئے نہیں دی ہے کہ نعمتوں میں جو ہیں دیش کریں بلکہ یہ نعمتیں شکر کرنے کے لئے دیے ہیں حق ادا کرنے کے لئے دیے ہیں اس لئے رسول بیجا گیا ہے تاکہ وہ حق ادا کرنے میں ہماری رہبری کریں کہ حق کیسے ادا ہوتا ہے اگر نبی کے رہبری نہیں ہوگی تو پھر پھر گمرہ ہی ہوگی پھر نفس کے تقاضی ہوں گے خواہشات کے اور شیطان کے تقاضی ہوں گے بہکانے کے ہاں وہ بہکاتا ہے جہاں اور نفس کے تقاضی اپنے خواہشات کے ہوتے ہیں اور یہ نونوں تقاضیوں کا انجام محرومی ہے اس لئے ایک ہی راجتہ ہے قلحہ جہی سبیری کہہ دوں یہ ہی میرا راجتہ ہے باقی وہ دوسرے ہمارے راستے نہیں ہے کہ وہ تو بھٹکنے کے راجتے ہیں کہ شیطان پہکاتا ہے مختلف طریقے سے پہکاتا ہے تاکہ آدمی دین پر نہ آوے اور آوے تو شہی مانے میں دین کا حق ادا نہ کر اس لئے کبھی تو وہ دراتا ہے شیطان دراتا ہے حالات سے تخویف اس کا کام ہے کہ شیطان درائے گا حالات سے یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا یہ حالانکہ میں کچھ ہوا بھی نہیں ہے ابھی نہیں کچھ ہوا لیکن اس سے پہلے درائیا ہے درے ہوئے رہتے پھر ان پر ہنستہ بھی ہے یہ دیکھو بنے آدم کچھ ہوا نہیں ہے ابھی سے سہمے ہوئے ہیں درے ہوئے ہیں یہ ہو جائیں گے بیمار ہو جائیں گے مغرب ہو جائیں گے حالانکہ ہوئے نہیں ہے لیکن درے تخفیف اس کا کام ہے ایسے تشویل اس کا کام ہے تشویل کا مطلب کہ بہانے بنانا باتیں بنانا ہاں تاکہ اپنے آپ کو بے قصر ثابت کرے کہا یہ بھی سکھائے گا منافق جب کوئی استعمائی کام میں نہیں چاہتے تھے تو بہانے بناتے تھے کہ ہمارے گر یوں سونے پڑے ہوئے ہیں کوئی دیکھ بال کرنے والا نہیں ہے اس لئے ہم معذور ہیں ہمارے گر سونے پڑے ہوئے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ ماہ یہ بیعورہ یہ سونے نہیں ان کے گر یہ تو یہاں سے جان بچانا چاہتے ہیں یہ تصویر کہلاتی ہے کہ بہانے سکھانا بہانے سکھانا تاکہ تاکہ کبزے نہ آئے کہ یہ شیطان کی طرف سے اس لئے کہا کہ مخلص رہو مخلص رہو بہانے نہ بناو سچے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو بہانے بناوگے تو ڈر آیا ہے کہ کوئی بہانہ نہ بناوے اگر بہانہ بنائے گا تو وہ بہانہ سچ ہو جائے گا کہ میں تبیت سی نہیں میں بیمار ہوں گھر میں سچ نہیں ہے وہ بہانہ کہ اگر بہانے بناوگے حضور نے فرمایا تو وہ بہانے سچے ہو جائیں گے اللہ قدرت والا لا تمار رہو فتم رہو جانب اس کے بیمار نہ بنو ورنہ بیمار ہو جاؤ گے اللہ قدرت والا ہے یہ باتیں سکھائی ہیں کیوں تاکہ اللہ کے سامنے چوکس کی رہیں اللہ کا ساف سوتھے رہیں اللہ کا سامنے سچی رہیں یہ دین سچا ہے یہ دین سچا ہے یہ دین حق ہے قیامت کا دین بھی حق ہے دین بھی حق ہے قیامت کا دین بھی حق ہے اس لئے جو حق پر رہے گا سچائی پر رہے گا اس کو فائدہ ہوگا قیامت میں یہ کہا جائے کہ یہ وہ دین ہے کہ سچوں کو سچائی نفع دے بس اس لئے دعلم دی گئی ہے کہ اللہ کے معاملے میں ساف سوتھ رہو اپنی زندگی ساف سوتھ رکھو اپنی زندگی ہم کو حکم ہے کہ اپنی زندگی کو ساف ستھ رکھو اللہ ہم انہی اسل عیشت نقی دعا مانگی دعا شکھائی دعا شکھائی کہ اللہ ہم انہی اسل عیشت نقی اے اللہ میں آپ سے ساف ستری زندگی مانگتا ہوں کہ میں کسی کے گناہوں میں کسی کے حق میں ملوث نہیں میں اللہ کے حق میں ملوث نہ رہوں میں اپنے نفس شرارتوں میں ملوث نہ رہوں ساف زندگی اللہ ہم انہی اس عیشت نقی کہ اللہ مجھے ساف ستری زندگی دے کتنی زبردش بات مانگی ہے تو حضور صلی اللہ سلم کے زندگی تو ساف ستری تھی وہ تو اللہ کے پیارے بندے ہیں وہ سب سے پیارے بندے ہیں وہ تو کوئی بات نہیں ہے پھر دعا کس رہے مانگی ہے کہ دعا اس رہے مانگی ہے کہ اپنی امت کو یہ سبق دینا ہے اللہ کا نبی لوگوں کو خیر کی بات سکھانے والا ہے ہمارا نبی دنیا بھل کی باتیں تم جانتے ہو جانو جو باتیں ہم چاہتے ہیں اللہ کہتے ہیں جو باتوں سے ہم راضی ہوتے ہیں جن باتوں سے ہم نال راضے وہ تو ہمارا نبی سکھائے گا ہاں اس لئے کہ وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَونَ ہمارا نبی تمہیں وہ باتیں سکھائے کوئی بھڑی بات نہیں وہ باتیں جاننی ہے کہ جس کا نفع ان باتوں کا جاننا جس کا کوئی نفع نہیں کوئی نقشل نہیں ایک مرتبہ حدیثوں میں کہ بہت لوگ جمع ہوئے خود نے خواہ یہ مجمع کیسا ہے یہ مجمع کیوں جمع ہوا ہے حضرت کہ ایک آدمی ہے کہ کون آدمی ہے کہ اللہ ما وہ اللہ ما یعنی بہت جاننے والا آدمی پوچھ گھر لوگ جمع ہوئے فرما کیا اللہ ما کیا کیا مطلب یعنی نصابہ یہ ایک آدمی ہے جو خاندانوں کے نصب نامیں جانتا ہے چونکہ عرب قبائل ہیں باہ دادا دادا اوپر تک ان کی سلسلے سلی جاتے ہیں ہمارے ہاں تو یہ سلسلے نہیں ہیں ان کے اوپر تک سلسلے کہ فلانا قبیلہ ان کا یہ دادا ان کا یہ دادا یہ ان کے شاق نصب یہ تو نصب جاننے والا بہت بڑا علم ہے لوگوں کو نصب بتاتا ہے کہ تم فلان خاندان ہو تمہاری فلان شاق ہے تمہاری شاق فلان جگہ جگہ ملتی ہے وغیرہ کہ علمہ ہے یعنی اس کو لوگوں کے نصب اور خاندانوں کا علمہ حضور نے ایک بات فرمائی یہ بات سن کر زا کا علم لا ینفا وجہل لا یدر زا کا علم لا ینفا وجہل لا یدر حال لوگ اسی میں مبتلائے فرمایا یہ وہ علم ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں اور اگر علیہ سلم سے کوئی جاہل رہے تو کوئی نقصان نہیں کہ 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 فلانا خاندان ان کا وہ سلسل وہاں تک جاتا ہے اور ان کا یہ فلانا شاہل ملتا اگر یہ نبی جانا تو کیا نقصان ہے اور جان لیا تو کیا فائدہ ہے آج اتنی باتیں دنیا نے اسے قسم کیا کہ یہ وہ باتیں ہیں یہ چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ نہ جانے تو کوئی نقصان نہیں ہے یہ غیر ضروری تو یہ کوئی علم نہیں ہے جب ہاتھ بہو کسی میں مبتلا ہیں کہ اگر ان سے بے خبر بھی رہو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا بہا خبر بھی ہوگئے تو کوئی نقصان نہیں بہت بڑی بات کہی جس علم کا نفع ہو یا اس کے نجان کا نقصان ہو وہ ضرور ہونا چاہی ہمارے ہاں جو علم و ذکر ہے وہ اس ہی مطلب ہے اس کا کہ علم و ذکر کے ساتھ زندگی گزار ہو ہاں علم و ذکر کے ساتھ زندگی گزار ہو کہ علم و ذکر جو ہے وہ تو دینی زندگی کے دو پئیے ہیں اس کے بغیر دینی زندگی بنے گی نہیں چلے گی نہیں کہ دین کا علم بھی نہیں ہے دین کے علم کا عمل بھی نہیں ہے تو کیا رہ گیا کہ جہالت تو رسول صلی اللہ صلی اللہ لوگوں کو میرے دوش تو جہالت میں سے نکالا ہے گفلت میں سے نکالا ہے علم و ذکر کہ علم کے مقابلے میں جہالت ہوتی ہے اور ذکر کے مقابلے میں گفلت ہوتی ہے کہ گفلت میں نہیں ذکر میں جہالت میں نہیں علم میں کہ جوتا اتارنا ہے تو بایاں پہلے ہوگا مجید میں سے نکل میں سے نکل دونوں میں فرق ہے دائیں بایاں یہ کیا ہوا کہ یہ ہر جگہ کا حق ہے مسجد تاجین کی چیزیں اس لئے اس کے ابتداء دائیں سے ہوگی دوسری تاجین کے قابل نہیں ہے نفرت کے قابل ہے تو اس کی ابتداء یہ حقوق بیعتبر آداب کے کسی مذہب میں نہیں ہمارے مذہب میں ہمارے مذہب میں ہمارے دین میں کسی دین سکھنا ضروری ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی بڑے صحابی ہیں انہوں نے پہلے نبیوں کا زمانہ بھی پایا ہمارے نبیوں کا زمانہ بھی پایا بڑی لمپیوں پائی ڈائیس سال کے عمر پائی چلتے چلتے حجو صلی اللہ سلم تک پہنچے ہیں تو ان کو یہ گیر نے یہ بطول تعانیٰ کہ تمہارا نبی اچھا ہے کہ تو ان کو اس کے الفاظ ہے کہ تو ان کو حقنا متنا سکھاتا ہے اس کے الفاظ ہے وہ حدیث میں یہ الفاظ ہے وہ بڑے آدمی تھے اس نے کہا ہاں ہاں ہمارا ربی ہم کو شکھاتا ہے کہ کبلی کبلی کی طرح پیچ کر انتظار نہیں کیا جائے گا یہ ہمارا ربی ہم کو شکھاتا ہے کھڑے ہو کر نہیں کیا جائے گا ہمارا ربی ہم کو شکھاتا ہے تو کیا جانے جانور جانور کٹ کر کبھی بیش نہیں کرتا ہر جانور ہم کو الگ کیا ہے یہ اس شکر کہ تو کیا جانے وہ تو تانہ دی گا تھا انہوں نے تعلیم دی ہمارے نبی نہیں سکھا ہمارے نبی نہیں سکھا ہمارے نبی تمہیں وہ باتیں سکھائے گا جو تم نہیں جانتے ہو ہم کچھ بھی نہیں جانتے اور عرب جو تھے وہ تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے ہاں وہ تو جنگروں میں رہتے تھے مون چلاتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے ان کو کانسے کام پہنچا دیا اس نے کہا وہ باتیں سکھائے گا جو تم نہیں جانتے اس لئے تم کو جہالت میں سے نکالے گا اور زندگی کی ذمہ داریا سمجھائے گا زندگی کی یہ ذمہ داریاں ہیں انفرادی ذمہ داری یہ ہے اجتماعی ذمہ داری یہ ہے یہ ذمہ داریاں سکھائے گا اس لئے دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے اور اللہ کا جسطور ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنے مدد پھلے گی قائدہ ہے کہ جتنی بندہ ذمہ داری پوری کرے گا اتنی خدا مدد کرے گا کہ اللہ کی مدد اتنے آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے کہ دنیا ہے ہی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ اس لئے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لئے دین سکھنا ہے دین سکھنا ہے انعامات ذمہ داریوں کے بعد اور وہ اصل ہے وہ اصل ہے کہ یہاں سے ذمہ داریاں پوری ہوئی ہے اور وہاں سے اس کے عجر اور انعامات اور اس کے بدلیے دے جائیں گے ہاں بدلہ ہمیشہ کے لئے دے جائے گا بدلہ ملے گا اور بڑا بدلہ ملے گا بڑا بدلہ ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آخرت پسند ہے جب کوئی بندہ آخرت پسند کرتا ہے تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ آخرت بڑا چڑھا کر دیتے دنیا مقدرگی دیتے عمر مقدرگی دیتے لیکن آخرت بڑا چڑھا کر دیتے اگر ایک بھی نیکی ہوگی اللہ کہ دے درق بنا دیتے ہیں اور وہ درق ہر سال فل دیتا ہے وہ تھی ایک گھٹلی عام کی یا کجور کی وہ گھٹلی کو بڑا کر درق بنایا اور درق ہر سال عام دیتا ہے این سے آخرت ہے کہ ایک نیکی تھی اور ایک نیکی کا بدلہ کہ مردہ ہی جلا جائے گا سے آخر کہ وہ تو بڑا بڑا کر دینے کے لئے ہے کہ ہماری طرف سے بڑا بدلہ دانا کر دیں گے جس بدلے کو اللہ بڑا کہے وہ کیا کہ بڑا بدلہ تو اللہ جیسے بڑے ہیں ان کے بدلے بھی بڑے بڑے وقت یہ ترقیق دی ہے یہ شوق دلایا ہے تاکہ ذمہ داریاں پوری کی جائیں تو ہم ذمہ داریوں کی فورہ کرنے والے ہیں ہماری اوپر ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ڈالی دینی ذمہ داریاں دنیاوی ذمہ داریاں ایک دوسرے کے حقوق کے ذمہ داریاں ان ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لئے دین آیا ہے دین کی ذمہ داری دو کشم کی ہے ایک کشم دین کی ذمہ داری کی یہ ہے کہ اپنی ذات سے اپنے دین پر اشتقامت پیدا کی جائے کہ اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند کرو یہ ہر آدمی کی طرف یہ بات جاتی ہے ہر آدمی اپنی انفیلالی طور پر اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند کریں یہ حکم ہے نبی کو بھی حکم کہ نبی اپنے آپ کو پابند کرو کہ نبی اپنے آپ کو پابند کرو وہ تو ہی پابند لیکن تعلیم دے رہے ہیں کہ پابندی اصل ہے آزادی اصل نہیں آزادی فساد ہے آزادی میں فساد ہے اور پابندی کے نتائج اچھے ہوتے تیسے کہ اپنے آپ کو پابند کرو نبی اپنے آپ کو پابند کرو اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں سائی دنیا ایمان والے کفر سے گناہوں سے توبہ کر کے آپ کی طرف آئے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو پابند کریں پابند کے حکم سب پلگا پابند کے حکم سب پلگا اس لئے دنیا ہی عمل کرنے کی جگہ دار الامل ہے پابند دینے ہوگی تو عمل کیسے ہوگا اس لئے اس دابط اور محنت کے جریعے سے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے آجادی کی جگہ جنت ہے آجادی کی جگہ جنت ہے دنیا کو جیل خانہ بتایا کہ دنیا مومن کے لئے ایسی ہے جیسے جیل جیل میں پابندیاں ہوتی ہیں تکلیفیں ہوتی ہیں اس لئے مومن کی زندگی جیل تھی جیسے جیل میں پابندیاں ہیں تکلیفیں ہیں عشو یہاں بھی ہوگی پھر یہاں سے آزاد ہو جائیں گے جیسے جیل میں سے چھوٹ کے گھر چلے گئے یہاں سے آزاد ہو کر جنت میں چلے جائیں گے کہ کوئی پابندی نہیں جو چاہو گا وہ ملے گا ایک مدت ہے تو میں نے کہا یہی اس بات پر ہے کہ زندگی ذمہ داریوں کا نام ہے ایک استقامت کی ذمہ داری ہے دوسری ذمہ داری ہمارے اوپر نسرت کی ہے نسرت کی ذمہ داری ہے نسرت یعنی ہم اللہ تعالی کے دین حکم ہے ہم کو کہ اپنے دین کے مددگار رہو اپنے دین کے مددگار رہو کونو انشار اللہ ہے ایمان مالو اپنے دین کے مددگار رہو ایک اپنے دین کے پابند رہو ایک اپنے دین کے مددگار رہو دو حکم پابندی میں جو اللہ کے فرائل ہیں ایمان کے شاد کہ اس کی بابندی ہوگی ایمان کہ ایمان میں قوت لانا یہ ضروری ہے کہ ایمان میں قوت آوے ایمان میں ایمان کے محنت سے قوت آتی ہے کہ ایمان کے محنت کرو تاکہ ایمان میں قوت آوے ایمان میں قوت آئے تو کیا نتیجہ ہوگا کہ ایمان میں قوت آئے گی تو حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی فرائض کو عدا کرنے کی طاقت پیدا ہوگی دوسروں کے حقوق عدا کرنے کی طاقت پیدا ہوگی ایمان کی طاقت کے یہ سمرات ہیں یہ سمرات ہے کہ ایمان میں طاقت آئی کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے اللہ مجھ سے حساب لے گا اللہ نے متع ذمہ داری ہے شواب اور عذاب اللہ کے فیصلے سے ہوگا اور ناک دول کے ہوگا جب یہ بات آئے گی تو زندگی زمد آجوں کا تو یہ زندگی حقوق عدا کرنے پر قائم کرے گی کہ فرائض عدا ہو جائیں گے فرائض کے عدا کرنے کے طاقت آئے گی نماز روزہ زکاة حج حلال کھانا حلال کمانا حلال پیننا حلال اڑنا یہ جو ہے اور حرام سے بچنا یہ طاقت پیدا ہوتی ہے بیمان کی محنت سے یہ طاقت پیدا ہوتی ہے ایک دم اللہ نے حرام چیزوں کو حرام نہیں بنایا بتایا کہ پھر شراب حرام ہے ایک دم نہیں بتایا بلکہ جوگوں میں جب بیمان کی طاقت بڑھائی محنتوں سے مجاہدوں سے تعلیم سے تو پھر احکام آئے کہ یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے تو وہ چھوٹ گئے وہ تو محنت سے یہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ حرام سے بچا جائے گا اور خرائص کو اور حقوق کو عدا کیا جائے گا خرائص کو اور حقوق کو عدا کیا جائے گا یہ بس طاقت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اب ایمان میں طاقت آئی کہ اللہ نے کوئی سے فرض کیا ہے کہ اس کو عدا کریں گے اس کو عدا کریں گے ایسے دوسروں کے حقوق ہیں کہ وہ عدا کیے جائیں گے وہ عدا ہو جائیں گے ایمان کی طاقت کا یہ سمرہ ہوتا ہے اس لئے ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان میں طاقت پیدا کی جائے ایمان کی محنت سے ایمان میں طاقت آتی ہے ایمان کی محنت چھوٹ جاتی ہے تو ایمان میں کمزوری آتی ہے کہ یہ حقوق عدا کرنے میں کوتائیاں اور کمزوریاں ہوگی اس آیت میں عیشی کی طرف رہبری ہے کہ جو حمالے راستوں کی محنت کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی طرف رہبری دیں گے سبول اللہ کے راستے اللہ کے راستے سے مراد وہ عمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسندے کہ ان کو نیک عمالوں کی طرف رہبری کی جائیں گے تو محنت کے جائے سے نیک عمالوں کی طرف رہبری ہوگی اگر یہ چھوٹ جائے گی تو اپنے کمالوں میں کوتائیاں ہوگی اس لئے ایک تو یہ اپنے اندر پیدا کرنے ہے اور اپنے دین کی نسرت کرنی ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو اللہ تعالیٰ نے حجو صلی اللہ علیہ وسلم کی نسرت کے لیے انسار مدینہ کو تیار کیا تھا کیونکہ نبی کو اپنی مدد کی ضرورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے گلیوں میں پھیڑتے تھے لوگوں کو دعوت دیتے تھے مین سو رونی کون ہے جو میرا بددگار بنے کون ہے جو میرا ساتھ دے یہ کرتے تھے تو کوئی نہیں ہوتا تھا لوگ جو طاقتور تھے وہ تو مانتے نہیں تھے جو کمزور تھے وہ ڈرتے تھے وہ چپکے چپکے ایمان لاتے تھے تو گویا یہ ایک بے کسی تھی آپ کے اوپر بے کسی کہ جو طاقت والے تھے وہ دھیان نہیں دیتے تھے ایسا جیدہ فرماتی تھی کہ جب کونیش نے اور یہ طاقت والوں نے آپ کی طرف دھیان نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بجائے مدینہ سے لوگ لائے کہ مدینہ کے لوگ آئے ان کو نہیں معلوم تھا آپ کا کام وہ تو آئے تھے حج کے مجمع میں لوگ آتے ہیں نہیں حج میں وہ زمانے میں جاہیلیت کا حج کرتے تھے تو حج کے مجمع میں آئے تھے حج کے مجمع میں رات میں آپ سے ملاقات ہو گئے چونکہ حج کے راتیں چاندنی ہوتی ہے لائٹ تو تین ہے وہ زمانے میں لیکن حج کے جو راتے ہیں دوس گیارہ بارہ دیرہ یہ تو چاندنی لاتے ہوتی ہیں تو چاندنی رات میں آپ سے ملاقات ہوئی تعارف ہوا کہ اللہ کا نبی ہے وہ دعوت دے ان کو آپ نے دعوت دی اپنا کام سمجھایا اپنا مقشت سمجھایا تو وہ کہنا ہے کہ ہاں یہ باتیں تو ہم نے یہوجیوں سے سن رکھی تھی پوڑوس میں یہودی لیتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ آخر زمانے کا نبی آئے گا اور ہم ساتھ دیں گے ہماری تلقی ہوگی وغیرہ وغیرہ وہ باتیں کرتے تھے تو وہ اپنی تلقی سوچیں آپ کہنے لگیا کہ وہ اپنی تلقی کریں ہم اپنی تلقی کریں اس لئے ہم ہی پیل کریں یہودی پیل کریں ہم پیل کریں تو اپنی تلقی میں انہوں نے پیل کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کریں یہ ایسے انسار کا مسئلہ شروع ہوا انسار کا مسئلہ شروع ہوا فائشہ صدیقہ فرماتی تھی رضی اللہ عنہ کا جب یہ مکہ والاں نے جان نہیں دیا اللہ ان کو لایا یہ اللہ کے دستوں رہے اگر تم نہیں مانوگے تو اللہ دوسروں کو لاوے گا اور ان سے کام کرائے گا اور تم کو پیسے ہٹا دے گا چنانا سے کونیش کو پیسے ہٹا دیا کونیش محروم ہو گئی جو نہیں مانے وہ محروم ہو گئی قیامت تک کہ ان کو محروم کیا اللہ تعالیٰ کیوں کہ انہوں نے ناقدری کیے انہوں نے ناقدری کیے تو ان کو محروم کیا کہ ناقدری کرنے والے محروم دیتے ہیں قدر کرنے والے آگے بڑھتے ہیں تو انسار کو اللہ نے آگے بڑھایا ہے پھر انسار آگے بڑھتے ہی چلے گئے بڑھتے ہی چلے گئے یہاں تک کہ انہوں نے اس کا تقاضی کیا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں ہم ساتھ دیں گے اور جیسا آپ ساتھ مانگیں کہ ایسا ساتھ دیں گے جیسا آپ ساتھ مانگیں گے ایسا ساتھ دیں گے اپنے بال بچوں کی فروہ کیے بغیر آپ کا ساتھ دیں گے اب بس اپنے متعلیم نے کہا کہ میرا بھتیجہ ہے ان کو لے جانا چاہتے ہو معمولی بات نہیں ہے اگر تمہارے اندر ہے دم خم تو لے جاؤ نہیں تو ہمارے پاس چھوڑ رو انہوں نے کہا کہ دم خم کی بات آپ کرتے ہو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس نبی کے نسرت کے لئے آپ کیا کیا شرطیں لگانا چاہتے ہیں لگا یہ جو شرطیں ہیں ہم پوری کریں گے اس طرح اپنے آماد کی ظاہر کی کہ یہ نبی جو شرط لگا ہم اس کے لئے دیار نسرت کا مسئلہ ہے سنانسے انہوں نے نسرت کو ایسی نسرت کی کہ اپنی نسرت کو انہوں نے عیسار تک پہنچایا عیسار تک پہنچایا ایسار تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ضرورتوں کی اپنی راحتوں کی کوئی پروا لے گی کوئی پروا لے گی کہ راحت ہوگی ضرورت پوری ہوگی کچھ نہیں کام ہونا لے تو اپنی نسرت کو ایسار تک پہنچا دیا یعنی اپنی ضرورتیں پیشے کر دی اپنی راحتیں پیشے کر دی اور جو لوگ آئے تھے ان کی راحتیں ان کی ضرورتیں وہ دین کے جو تقاضے تھے وہ اس کو آگے کیا اس لئے اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا مہاجرین سے تو اس لئے راضی ہو گیا کہ مہاجرین تو سب سے سچے ہیں کہ انہوں نے تو سب کچھ ان کا تو چھوٹ گیا کہ مہاجرین تو گریب ہو گئے فقرہ حجرت اتنے عیشی کی کہ وہ گریب ہو گئے نسرت عیشی کی کہ ایسار تک پہنچائی کہ اپنے آجاتے بھی نہیں دیکھیں اس لئے یہ دو طبقے ہو گئے مہاجرین اور انسار ان کو اللہ نے سچا کہا یہ سچے ہیں مہاجرین کو سورہ حسر کے آیتوں میں کہ جنہوں نے حجرت کیا اولائے کہہم السادقون یہ سچے ہیں وہ ان کو کہ انہوں نے جان مال اللہ تعالیٰ کے لئے لگائی تو یہ بھی سچے یہ دونوں جماعتوں کو سچا بتایا وہ شاید دنیا کے مسلمان جو بعد میں آئیں گے ان کو حکم دیا ایمان والو اللہ سے لگنا اور سچوں کے ساتھ رہنا یہ سچے کونے یہ سچے وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات پر اپنے آپ کو قائم کر دیا نبی کی طریقے پر پھر ان کے بعد وہ ہوں گے جو ان کے طریقے پر قائم ہو پھر ان کے بعد وہ طریقے ہوں گے جو ان کے طریقے پر قائم ہو السادقین سچے سچے وہ ہیں جو اپنے اگلے بزرگوں اگلے بانوں کے طریقوں پر قائم رہے وہ سچے گلت ہیں تو مہاجینی اور انساء سب زیادہ سچے ہوئے اور بعد میں آنے والی امت کو ان کے پردنے کے تابع کیا کہ ان کے جیسے رہو کونوں معاہ السادقین سچوں کے ساتھ رہو تو یہ حضرات سچے شابط ہوئے اور ہم کو اس سجائی والے طریقے پر قائم رہنے کی دعوت دی ان کی سچائی سے اللہ تعالی راضی ہو گیا مہاجین کے سچائی تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کچھ ان کا تو سب کچھ لٹ گیا انساء کے سچائی کہ مہاجین کے خدمت بھی کی اور اپنی دین کی نسرت بھی کی دونوں ان کی خدمت بھی کی اور ان کی نسرت بھی کی اس لئے یہ سچے ثابت ہوئے بلکہ مہاجین کی مقابلے میں انساء کی خدمت اور انساء کے انساءات بہت آگے بڑی تھی کہ انہوں نے کوئی حاجت مہاجین کی باقی نہیں شوڑی جو عدان کیوں گھر چاہیے گھر لے لو بیوی چاہیے تو بیوی دینے کو تیارے آپ قصے سنتے ہیں ان کے لاتے کے یہ دو بیوی ہے ایک کو تلق دوں گا تو بیوی چاہیے تو بیوی دیں لو گھر چاہیے تو گھر لے لو مال چاہیے تو مال لے لو زمین چاہیے زمین ہاں ان کی زمینیں تھی بھاگ بھگیر بھگیر یہ لے لو کسی پاتنے پیچھے نہیں پھر دین کے لئے تقاضے آئے اللہ کے راستے میں جانے کے جانت مان لگانے کے اس میں انساء آگے ہو گئے کیونکہ وہ زیادہ تعداد میں بھی زیادہ تھے اور ان کے قربانیاں بڑی بڑی ہو گئی جب ان کے قربانیاں بڑی بڑی ہو گئی تو معاجرین نے حضور سے کہا یا رسول اللہ انساء آگے نکل گئے انساء آگے نکل گئے کہ کیوں کہ ہماری خدمت میں کرتے ہیں ہمارے ہمارے پرورش اور بیانہ رہنے پینے کھانے پینے کا وہ بھی انزام کرتے ہیں اللہ کے دین کے تقاضی آتے ہیں تو وہ اس میں بیعہ گئے ہوتے ہیں شہید بھی ہند کے آدمی زیادہ ہوتے ہیں اللہ کے راتے میں جاتے ہیں تو یہی مارے جاتے ہیں ہند کے شہادتیں زیادہ ہیں ہند کے قربانیاں زیادہ ہیں تو یہ تو سب باتوں میں ہم سے آگے نکل جائیں گے کہ ہمارا کیا ہوگا دیکھو دو باتیں ایک تو کوئی زیادہ کام کرے اس پر حسد آئے یہ تو حرام ہے کہ ایک آدمی ہمارے کام میں ہمارا ساتھی ترقی کر رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے اس کی سوچ سمد بھی ترقی کر رہی ہے ہاں تو ایک تو یہ ہے کہ اس سے حسد جیسے ہی شیطان کو آدم علیہ السلام پر حسد آیا ہاں لانکہ آدم علیہ السلام تو آدم علیہ السلام تھے اللہ کی پسندیدہ بندے تھے ان میں تو وہ شاری باتیں تھی جو اللہ کو پسند آئے کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پسند کیا تھا ان اللہ استفہ آدم کہ آدم کو تو اللہ نے پسند کر کے اپنا نبی بنایا تھا تو جیسے کو اللہ پسند کرے اس کو کیا پوچھنا لیکن وجہ اس کے کو آدم علیہ السلام کی قدر کرتا اس کو آدم علیہ السلام پر حشر آئے یہ ایک طبیعت ہوتی ہے کہ یہ کیوں آنکے بڑھے اس کا کیوں مرتبہ بڑھا ہو اس کے کیوں موقع ملے ایک تو بہتبار حرشت کے وہ ایک ہے بہتبار رشک کے رشک کہ یاد اللہ جیسے طرح یہ آگے بڑھ رہا ہے وہ یہ آگے جا رہا ہے میں بھی جاؤں میں بھی جاؤں حرشت والا ہمیشہ شکایتیں کرتا لیتا ہے اس کو خرابیاں اور نوکسن نظر آتا ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں میں شیطان کہتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے آدم کو دیکھا ہے کہ آدم کیسا ہے کہ بہکو ہے بہکو ہے یعنی آدم کے اولاد کو کوئی اگر بہک آئے گا تو بہک جائیے بات تو اس کے چھیک ہے کیونکہ ہم بہک جاتے ہیں کمزور ہیں دوکے میں آ جاتے ہیں تو اس کو یہی بات ملی ہماری کمزوری ملی یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے نبی بنایا ہے ان کے کمالات ہیں تو جب نگاہ بدل جاتی ہے حسد کی تو خرابیاں نظر آتی ہیں کمزوریاں نظر آتی ہیں اس نے کہا کہ نگاہ بدلو یہ نگاہ بدلو ہاں حسد کے بجائے ہمدردی کرو اسلام میں ہمدردی کا حکم ہے حسد حرام ہے دین کیا چین ہے دین تو ایک دوسرے کی خیرخواہی کرنے کا نام ہے کہ ان کا پہلا ہو جاوے اس کی ترقی ہو جاوے یہ نقصان سے بچ جاوے یہ کرو یہ ہمدردی کہلہ تھی تو ہمدردی واجب ہے حسد حرام ہے کہ اس کی ترقی دیکھ کر اندر جلل پیدا ہویا ہے ان کے بات پیدا ہو جاوے ہیں ہاں اور شکایتیں پیدا ہو جاوے کہ یہ بات غلط ہے یہ بات غلط ہے یہ وہ اپنے اور یہ ان لوگوں کے اندر پیدا ہو جا جائے جو اپنے اندر کچھ سمدھتے ہیں اپنے آپ کو جو اپنے آپ کو کچھ سمدھتے ہیں ان میں یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں تو شیطان جو جا اپنے آپ کو بڑا سمدھتا تھا اس نے اس میں یہ بات پیدا ہوئی کہ آدم کو یہ کیوں ملے مجھے کیوں نہ ملے تو حقیقتیں ہمارے ہاں یہ بات نہیں بلکہ اگر کسی کی تلقی ہو رہی ہے تو اس کے لئے دعا کرو کہ اللہ اس کو اور تلقی دے اور تلقی دے اس کی تلقی میں زبال نہ آوے اس کو اور تلقی دے اس کو رشت کہتے ہیں رشت اللہ اس کو دے رہا ہے اللہ مجھے بھی دے حسد نہیں تو مہاجرین انسار کے بارے میں یہ کہا کہ انسار تو بہت تلقی کر رہے ہیں اللہ کے ہاں سے بڑی بڑے انعام پائیں گے ہمارا کیا ہوگا ہمیں اللہ کیسے کیا ملے گا کیوں کہ قربان جہیں ان کے زیادہ تعداد ان کے زیادہ شہدہ ان کے زیادہ خدمت ان کے زیادہ یہ تو سب باتوں میں زیادہ ہیں ہم تو بیشہ ہی تھوڑے ہیں مکہ سے آئے ہوئے ہیں ان کو جو عجرین انہم میں لگا وہ زیادہ ہوگا یہ فکر لگی یہ فکر اچھی ہے تو حجر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عجرین بتایا یہ عجرین نہیں ہے جو کچھ ان کو ملتا ہے اور جو کن کو ملنے والا ہے تم کو بھی مل سکتا ہے لیکن دو شرطوں کے ساتھ دو شرطوں کے ساتھ یہ ایک شرط یہ ہے کہ تم ان کی قدر کرو انشار کی قدر کرو حدیث میں سنہ کا لفظ ہے کہ ان کی تعریف کرو ان کی قدر کرو اور ان کے لئے دعا مانگو کہ اللہ ان کو شابیت قطب رکھے اللہ ان کے حفاظت کرے اللہ ان کو آگے بڑھا ہوئے جب تم یہ کروگے تو جو عجر و عنام اللہ انشار کو دے رہا ہے وہ تم کو بھی دے گا اگر حشد کیا ہے تو حشد کرنے والوں کے نیکیاں تو غارت ہو جاتی ہے ملے کی بات تو لگ رہی کہ حشد کرنے سے تو نیکیاں یہ غارت ہو جاتی ہے ہاں تو ہم کو رشت کا سکھایا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو اور یہ سکھایا کہ ایک دوسرے سے اچھا گمان رکھو دعوت کے محاسن ہیں یعنی دعوت میں خوبیاں ہیں وَمَنْ اَسْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ کہ اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلا ہے تو بات میں بھی اچھا ہی ہے کام میں بھی اچھا ہی ہے کہ دعوت کے کیا اچھا ہیاں ہیں دعوت کے کیا خوبیاں ہیں کہ دعوت میں بہت خوبیاں ہیں یعنی بہت خوبیاں ہونی چاہیے کیا خوبی ہے؟ کہ دعوت کے ایک خوبی ہے کہ دعوت والے کی نئیت میں اخلاش ہونا چاہیے اپنی برطری، اپنا مفاد، اپنی غرض، کچھ نہیں اللہ اور آخرت یہ سامنے ہو حسنِ نئیت دعوت کے خوبیوں میں سے ایک کہ حسنِ نئیت کہ نئیت کے اچھا ہی کہ نئیت یہ ہے کہ اللہ کا دین چمک جائے اللہ کا دین پھیل جائے ایمان والوں کا بھلا ہو جائے یہ ہمارا بست ہے اچھی نئیت اور کوئی نئیت نہیں میری آخرت بن جائے دین کا کام ہو جائے کہ دعوت کے محاسن اور دعوت کے خوبیوں میں سے پہلی خوبی جو ہونی چاہیے وہ کیا کہ اپنی نئیت کو شعی کرو کہ کیوں کام کر نئیت وچھے عمل کو کہنے کہ یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے یہ کیوں کہ جواب میں جو آوے وہ نئیت یہ کانیت اٹھ کے جا رہا ہے بھئی بھئی کہاں جا رہا ہے یہ پانی پینے جا رہا ہے تو پانی پینے اس کی نئیت جو حرکت نے لائی آئے اس کو نئیت وچھے عمل کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام کیوں کر رہے ہو کہ کیوں جا رہے ہو کہ پانی پینے جا رہا ہے تو پانی پینے کا ارادہ یہ نئیت اس کی بھی ایسے بھئی کیوں دین کا کام کیوں کر رہے ہو کیا وجہ ہے کونسی وجہ حرکت میں لائی ہے کہ بھئی کہ ہم کو اللہ اور آخرت حرکت میں لائی ہے اللہ اور آخرت کے لئے کر رہے ہیں صحابہ کے بارے میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاتھیوں کو دیکھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاتھیوں کو کیا دیکھتے ہو نہیں دیکھتے ہو تو اللہ کے دے میں دکھا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شاتھیوں کو دیکھو گے تم تو رکو کرنے والے شدہ کرنے والے ہاں یہ صفت بتائیے کہ دعوت کی تاثیر میں سے ہے عبادت کی قسط کہ جب دعوت دیں گے والا تو عبادت کی دعوت ہے ہماری تو ہم حکومت کی دعوت نہیں دیتے ہیں مالداری کی دعوت نہیں دیتے ہیں عہد داری کے دعوت میں اللہ کی طرح دعوت ہے اللہ نے عبادت کیلئے پیدا کیا ہے تو دعوت کی مشغولی کی وجہ سے عبادت کی مشغولی بڑھ جانی چاہیے یہ نتیجہ ہے یہ نہیں کہہ گئی ہے انفرادی ہے انفرادی ہے کہ انفرادیت کی تقویت کے لیے ہی استعمائیت ہوتی ہے ہاں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ جتنی استعمائیت ہیں وہ انفرادیت کی تقویت کے لیے ہوتی ہے جتنے کمپنیاں بنتی ہیں دنیا میں کمانے کی تو ہر کمپنی کا ممبر اپنی مالداری شاہنے کے لیے کمپنی میں شرک ہوا ہے تو ہوگی کمپنی لیکن انفرادیت ہوں گے مالدار تو جتنی استعمائیت ہیں میرے دوستو وہ انفرادیت کو طاقت دینے کے لیے جیسا ہم جماعت کی نماز پڑھیں گے تو ایک ایک نمازی کو سدہی اس طرح کے نمازیں ملے گی جماعت سے نہیں پڑھیں گے تو پھرنے ملے گی تو جو انفرادیتیں ہوتی ہیں وہ انفرادیت کو طاقت دیتی ہے انفرادیت کو ترقی دیتی ہے اگر فساد پر جمع ہو جائیں گے تو وہ فساد بہت کریں گے کیوں کہ وہ جمع ہو گئے ہیں فساد پر ایشہ صلاح اور فلا پر جمع ہو جائیں گے تو ان کی استعمائیت کے وجہ سے صلاح اور فلا پر جائیں گے تو جتنی استعمائیتیں ہیں وہ انفرادیت کو طاقت دے دیتی ہے تو ہم کو اس کام پر جمع کیا ہے تو میں نے اوہ صحابہ کی بات کہہ رہا تھا کہ صحابہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تم دیکھو گے تو کیسے دیکھو گے کہ رکو کرنے والے پائیں گے صدق کرنے والے پائیں گے یعنی عبادت کا ان میں انہمات ہے ان میں عبادت کی کسرت ہے رکو اور صدق کا نام لیا ہے رکو اور صدق کا نام لیا ہے ترام رکان شجدہ کہ آپ ان کو رکو میں شدوں میں پاؤھو اس لئے کہ رکو اور صدق یہ نماز کے دو امتیازی ارکان ہیں رکو اور صدق نماز کے ارکانوں میں سے یہ امتیازی رکنا ہے رکو اور صدق نمازوں کے علاوہ کسی عبادت میں نہیں ہے کسی عبادت میں نہیں ہے رکو اور صدق نماز میں ہے اللہ کی عبادت اللہ کی عظمت کے سامنے جھوک جانا آخر تک امتیاز ہے رکو اور صدق اس نے اس کا ذکر ہوا ہے واللہ عالم کہ تاب اصحاب محمد کو رکو اور صدق میں پاؤ گے یعنی کسر سے عبادت کرنے والی پاؤ گے ان کو جو ملی ہے چیزیں اور ان کو جو ذمہ داریاں ملی ہیں ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے نتیجے میں ان کے اندر ایک بات یہ بات پیدا ہوئی کہ کسر سے اللہ کی عبادت کرنے والی حضر علی فرماتے تھے کہ ان پر صدقوں کے نشانات ایسے نشانات ہیں جلزے بکریوں کے گھٹنوں پر ہوتے ہیں مکرے کا گھٹنا دیکھنا وہ گس گس کے سخت ہو جاتا ہے کہ ان پر رکو ستوں کے نشانات ایسے ہو گئنے جلزے بکری کے گھٹنے کیوں؟ کہ کسر سے عبادت کرنے والی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اراہم رکان شجدہ یہ خاص امتیاد ہے کہ دعوت کی محنت کی وجہ سے عبادت کا ذوق شوق پیدا ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے دل کہ اللہ میں مشکل ہو جاؤں اللہ میں لگ جاؤں اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں یہ تاثیر ہے اراہم رکان شجدہ ہاپ ان کو رکو کرنے والی پاؤگی شجدہ کرنے والی پاؤگی اور کیا چاہتے ہیں کہ یہ وہ اللہ کے فضل کو چاہتے ہیں اللہ کے فضل کو چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر فضل کر دے کیونکہ خواب تو عدا ہوگا نہیں اس لئے اللہ کا فضل مانگ رہے ہیں کہ اللہ دل آفی فضل سے ہمارا کام بنا دے اور کام کو قبول فنوان دے تیرہ حق تو عدا ہوگا نہیں اس لئے عجر نہیں مانگ رہے ہیں فضل مانگ رہے ہیں بدلہ نہیں مانگ رہے ہیں کہ ہم بدلہ نہیں مانگ شکتے ہم تو فضل مانگتے ہیں کہ ہمارے پر فضل مانگ اس لئے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ بھی تو اللہ کی توفیق سے کیا ہے اللہ کی طاقت سے کیا ہے ہمارے پاس کیا ہے جو کچھ ملا ہے تو اللہ کی طرف سے ملا ہے دین بھی اللہ کی طرف سے ملا ہے توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملی ہے آسانی بھی اللہ کی طرف سے ملی ہے ہمارا تک کچھ ہے نہیں اور جو کیا ہے اپنے لئے کیا ہے کیونکہ جو کرے گا اپنے لئے کرے گا اللہ کرنی ہے تو جو آدمی اپنے لئے کام کرے تو اپنے لئے کام کرنے کے کوئی مددوری نہیں ہوتی اگر درزی اپنے لئے کپڑا سیتا ہے تو اس کو کوئی مددوری دے گا بتاؤ بس کس کے لئے سیا ہے کہ میں نے اپنے لئے سیا تو اس کو کیا مددوری ملے گی کیا وہ کچھ نہیں ملے گی تو نے اپنے لئے سیا ہے اپنے لئے بنایا تو ہم کام تو اپنے لیے کرتے ہیں عبادت اپنے لیے کرتے ہیں نیکی اپنے لیے کرتے ہیں کہ بدلہ اللہ سے مانینے کا کیا آپ ہے ہاں یہ نیکی کس کے لئے اپنے لیے کرتے ہیں گناہ سے کس کے لئے بچتے ہیں اپنے لیے بچتے ہیں گناہ سے بچتے ہیں تو اپنے لیے بچتے ہیں نیکی کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں تو تم تو اپنے لیے کر رہے ہو پھر کیا مائک لیے ہو بات ہو یہی ہے کہ مانگنے کا حق نہیں ہے ہم نے اپنے لئے کیا ہے لیکن ہم تو موتاج ہیں اس لئے تیرا فضل مانتے اپنا فضل فرما دے اپنی بیربانی فرما دے مولانا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اگر فضل ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا اللہ کے فضل میں سب کچھ ہے روزی بھی ہے تندرستی بھی ہے جنت بھی ہے سب کچھ اللہ کے فضل میں ہے اس لئے مانگتے ہیں یبتگون فضل من اللہ وردوانا کہ ایک تو فضل فرما دے لیکن ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں اور دوسرا کہ ہم سے راضی ہو جائیں ہم سے راضی ہو جائیں کہ اللہ کے راضی ہو جانا بڑی بات ہے وردوانم من اللہ اکبر کہ اللہ کے راضی ہو جانا یہ بڑی بات ہے کہ کیا کہ اللہ راضی ہو گئے کہ ختم اب کسی چیز کے حاجت نہیں ہے اللہ راضی ہو گئے تو اس لئے کہاو کہ دائی کے دعوت دینے والا دین کی نسلت کرنے والا اس کی پہلی خوبی یہ ہے کہ اس کی نیت میں یہ ہوگی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے میرے اللہ کا فضل ہوگی حسن نیت یہ پہلی خوبی ہے پھر حسن عمل کہ اپنے عمل کو اچھا بناوے سر سے اترنا نہیں بناوے بلکہ جیسے کھانے اچھے بناتے ہو کپڑے اچھے بناتے ہو مکان اچھے بناتے ہو یہاں تک جوتیں بھی اچھے اپنی ہر چیز کو آدمی اچھا عالی تو جیس طرح اپنے حاجت ضرورت کی چیزیں اچھے بناتے ہو اپنے دین کو بھی اچھا بناو یہ ہوگا میں حسن عمل کہ وحشنو ان اللہ یحب الموصلین کا ترجعہ کہ اچھی طرح کام کرو اللہ تعالیٰ اچھی طرح کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں ایک تو سر سے اتر دیا یہ ٹھیک ہے اتر گیا یہ کہہ نے اچھی طرح کیا اچھی طرح کیا یہی تقاطر حسن عمل کہ اپنے عمالوں کو اچھا بناو یہ عمال یہ عمال جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذریعہ ہے اللہ کی مدد کا ذریعہ عمال ایہ کنا بودو ایہ کنا استعین اے اللہ تیری عبادت کا لیں گے تُس سے مدد لیں گے تو عبادت کا عمل ہوگا اور مدد نتیجے میں آئے گی یہ سمجھایا ہے کہ عبادت کا عمل ہوگا اور مدد نتیجے میں آئے گی تو مدد نتیجہ ہے اچھے عمل کا اللہ کی مدد ہے جو آئے گی وہ اچھے مال بانیں گے تو عملوں کو اچھا بنانا نیتوں کو اچھا بنانا اخلاق کو اچھا بنانا عبادت ہے جتنے اچھی ہوگی اتنے اخلاق اچھے ہوں گے کیونکہ عبادتوں سے اخلاق سمرتے ہیں نمات برائیوں سے رکتے ہیں تو جانتے ہیں نا سب کو کہ اندر صلاح تتنہال الفاشہ اول مرگا کہ نمات برائیوں کو ختم کریں گے کہ عبادت کی تاثیر ہے کہ اگر عبادت شہی ہو گئی اچھی ہو گئی تو اخلاق اچھے ہو جائیں گے نمات کی یہ تاثیر بتائیے کہ نمات برائیوں سے بے حیائیوں سے روکے گی کہ نمات آئی ہے تو بے حیائیہ نکل جائیے ہر عبادت کا الگ الگ اثر ہے کہ روزہ آئے گا تو تقوی پیدا ہو گا تقوی پیدا ہو گا اندر اللہ تعالیٰ قدر پیدا ہو گا کہ زکاہ و سخاوت پیدا کریں گے وغیرہ وغیرہ ہر عبادت کی تاثیر ہے اس لئے کہ اپنی عبادتوں کو اچھا بنانا تاکہ اخلاق میں دورست لگی آگا کہ عبادت سمجھتی ہے اچھی عبادتوں سے اچھی صحبتوں سے اچھی صحبت اچھا ماہول کہ وہ عبادتوں کو شواننے کا ذریعہ ہوتا ہے اس لئے کہا سچوں کے ساتھ رہو تابداروں کے ساتھ رہو وفاداروں کے ساتھ رہو گونو معاشر صادقی سچوں کے ساتھ رہو اللہ کے راستے کے نقل و حرکت میں لگنے والی بھی سچے ہیں ایک تو شہابہ سچے انبیاء سچے پھر ان کے تابدار سچے یہ سب سچے ایسے ہی اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے ہیں اللہ کے دین کے خدمت کرنے والے ہیں کہ یہ بھی سچے کیوں کہ یہ جانمال لگا کر اللہ کو چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے اگر کوئی گرج ہوتی ہے تو کچھے ہوتے ہاں جس کے اندر کوئی گرج ہوگی وہ کچھا ہے اور جسے کوئی گرج نہیں ہے اللہ آخرت ہے کہ پھر وہ سچا ہے ونہا اللہ صاحبہ فرماتے تھے ہماری جماعت بھی سچی ہے غریب سے غریب آدمی محنت مجدوری کر کے اللہ کے راستے میں جاتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے بچارہ اور وہ کیا چاہتا ہے اس کے پاس تک کچھ ہے نہیں محنت مجدوری کر کے جا رہا ہے کہ میں تو اللہ کے دین کا کام کہہ لے جا رہا ہوں تو وہ اللہ کو دین کو چاہتا ہے کہ یہ بھی سچا ہے فرمائے ہمارا ہماری جماعت بھی سچی ہے ہماری جماعت بھی سادقین میں سے اس لئے کہ آئیل کے ساتھ رہو جماعت کے ساتھ رہو کونو معاہ سادقین سچوں کے ساتھ رہو کہ وہ محنت کر کے مجدوری کر کے اپنا سامان پیش کر کے اپنا سامان پیش کر کے کیوں کہ اللہ کے دن کا تقاض آیا تو اپنا سامان دے دیا ہو گیا نظام وہ دن میں ایک جوان آیا بہت دنوں کی بات اس سے بات سیت ہوئی کیا کرتے ہو کہ مجدور نہیں کرتا ہوں کہ کیا مجدور کرتا ہوں کہ تسلیف ٹھیک کرتا ہوں تسلیف اس میں ریتی سیمیٹ بھر بھر کے وہ مجدور دیتا ہے کاریگر کو تسلیف لوہے کہتے ہیں تو وہ اندر نیچے سے کیس جاتے نیچے سے کیس جاتے تو کہا کہ میں نیچے سے اس کے پیون کرتا ہوں یہ میں تسلیف ٹھیک کرتا ہوں یہ میری مجدوری ہے پھر کہ سائیکل لے کے پھٹا ہوں جان جان تسلیف ہوں لوگوں کو ٹھیک کر کے مجدوری کر کے پھر اپنے روزی بھی کماتا ہوں اور اللہ کے راستے بھی ہو جاتا ہوں تو بتاؤ یہ سچا ہے یا کچھا ہے سائیکل پڑ جاتا ہوں سائیکل پڑ جاتا ہوں اکتے ہاتھوں میں وہ یہ تسلیف ٹھیک کرتا ہوں اور پیشے جوان کر کے پھر کہ گھر میں بھی دیتا ہوں اور اللہ کے راستے بھی آپ کی مطبع تقاضہ لمبا آیا تو میرے پاہ پیشے تھی نہیں پورے تو پھر کیا کیا کہ سائیکل بھی دی بھلی ہاتھ بھی سائیکل بھی دی تو آپ کیا کرو گے جب جاؤ گے تو کہ وہ میرے جو آزاروں کا شندوق ہے وہ سائیکل بھگتا تھا پیشے اب سر پر رکھوں گا تو بتاؤ یہ سچا ہے یا کچھا ہے تو عزت فرماتے ہیں ہمارے ساتھی جو اللہ کے راستے میں یہ بھی سچے ہیں تو کہ سائیکل بھی دی کیوں کہ والدہ کو اور بیوی کو پیشے دینے تھے میں جماعت میں آ رہا تھا تو سائیکل بھگتا کو پیشے دیتی ہے اور اب کہ وہ صندوق سر پر لے کر اپنا کام کروں گا وہ پیدل جانوں گا کونو معاست سادقین سچوں کے ساتھ رہو تو یہ سچے کہ اپنے قربانیوں کے ساتھ تو اسے میں نیت بھی سچی ہے عمل بھی سچا وہ اس طریقے سے سچا ہی جائے ہوتی ہے اخلاق بھی اچھے ہاں کہ ارسط کا حق ادا کر کے جانا ماں باپ آئے تو ماں باپ بیوی ہے تو بیوی کہ حقوق کے ادایگی کے ساتھ یہ کام کیا جائے گا مانا علیہ السلام فرماتے تھے اس کام کو بھرو اور حقوق کے ادایگی کے ساتھ کرو یہ ایک دو شرح کہ حق ادا ہو جانا کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت مطلع پانے کی جگہ ہے محنت کر کے اپنے اندر عبادت کی بھی اس ادا پیدا کرنے ہے اور دوسروں کے حقوق کے بارے میں احتیاط کرنے ہے کہ کسی کے حق میں ملوث نہ ہو کسی کے حق میں گریفتار نہ ہو اس لئے ہم کو حقوق کے ادایگی کی رہبری دی ہے حقوق کے ادایگی کی رہبری میں تین باتیں سنائیے انصاف سے رہو احسان سے رہو ایسار سے رہو یہ حقوق کی علیہ السلام انصاف سے رہو اونو قوامین بالقیست یہ کہاں بار باری آیتیں آئی ہیں قرآن پاتھ اونو قوامین بالقیست انصاف سے زندگی گدارو انصاف ہوا گا تو حقوق ادا ہوں گے انصاف نہیں ہوگا ظلم ہوگا ظلم میں حقوق کی پائمالی ہوگی ہاں ظلم میں حقوق کی پائمالی اللہ فرماتے ہیں ظلم میں نے اپنی ذات پر بھی حرام کیا ہے میں ظلم نہیں کرتا وَمَا أَنَا بِذَلَّا مِنْ لِلْعَوْدِ یُقَا وَمَا أَنَا بِذَلَّا مِنْ لِلْعَوْدِ میں بالکل بندوں پر ظلمگار نہیں ہوں اور فرمات جیسا میں نے ظلم اپنی ذات پر حرام کیا ہے میں نے ظلم بندوں پر بھی حرام کیا ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے کوئی کسی پر ظلم نہ کرے ظلم کی دونوں شکلیں ہیں زیادتی کرنا بھی ظلم ہے اس کے حق میں نقصان دینا یہ بھی ظلم ہے ظلم کے دونوں معنی ہوتے ہیں زیادتی کریں وہ بھی ظلم اور اصل حق میں نقصان کریں وہ بھی ظلم دونوں ظلم کہ یہ ہمارے ہانی ہے کہ ظلم ہم نہیں کریں گے حدہ عدت ظلم ہو خبردار کوئی ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرے تو پھر کیا کرے کہ انصاف سے رو انصاف سے رو جو اپنے لئے پسند کرو وہ دوسروں کے لئے پسند کرو جو اپنے لئے نہ پسند کرو دوسروں کے نام پسند یہ انصاف ہے انصاف سے آگے احسان ہے انصاف سے آگے احسان ہے کہ انصاف کرنا تو واجب ہے کیونکہ انصاف نہیں ہوگا تو حق عدا نہیں ہوگا انصاف سے ہی حق عدا ہوتے ہیں تاجیر کو بھی انصاف کا حکم ہے حاکم کو بھی انصاف کا حکم ہے سب کو انصاف کا حکم ہے کہ تاجیر نے پیشے لیے ہیں تو مال دے پیشے صحیح لیے ہیں مال شہید ہے پیسے پورے لیا ہے مال پورا دے انصاف کی بات ہے انصاف کی بات ہے جی ہاں تو انصاف حضور فرض ہے ظلم ہر وقت حرام ہے کہ انصاف سے رہو تاکہ جو چیز اپنے لئے پسند کرو وہ دوسروں پسند انصاف سے آگے احسان ہے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ دوسروں سے فائدے کی امید مت رکھو دوسروں سے نفع کے امید مت رکھو اپنی ذات سے نفع پہنچاؤ یہ اللہ کو پسندے اس کو احسان کہتے ہیں احسان کہتے ہیں میری ذات سے دوسرے کو نفع پہنچ جائے یہ احسان ہے اسلامی معاشرت احسان پر ہے اسلامی معاشرت یعنی اسلام میں رہن سہم کا طریقہ احسان پر ہے اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْحِسَانِ اللہ حکم دے گا اپنے بندوں کو انصاف کرنے کا احسان کرنے کا ماباپ کے ساتھ احسان کرو یہاں سے شروع ہوتا ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُجْرِكُ بِهِ شَيْعَ ایک اللہ کی عبادت کرو کسی کو شریف مت کرو اور اپنے ماباپ کے ساتھ احسان کرو کیوں ماباپ سے بڑا تعلق ہے اللہ رضی اللہ کے بعد ماباپ ہے تو احسان کرنے کا حکم دیا ماباپ کے ساتھ پھر کہ جتنے تعلقات ہیں ان تعلقات میں احسان ہے رشداری ہے تو رشداری کا بے حق ہے پولوس ہے تو پولوس کا بھی حق ہے ہم سبق ہے تو ہم سبق ہونے کا بھی حق ہے ایک دندے میں دونوں شریک ہیں ایک کمپنی میں دونوں کام کرتے ہیں ایک ساتھ دونوں سفر کرتے ہیں کہ ان تمام میں احسان کا حکم دیا ہے کہ اسلامی معاشرت اسلامی رہن سے ان کی بنیاد احسان پر رکھی گئی ہے کہ احسان کے ساتھ رہو اپنی جات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ دوسروں سے نفع کے امید رکھو کہ دوسروں سے نفع کے امید دعا رہنا یا دوسروں سے نفع مانگنا یہ گرز کہلاتا ہے گرز اللہ کو پسند نہیں ہے احسان اللہ کو پسند نہیں ہے تو احسان کا حکم دیا ہے تاکہ بہاہی سارا قائم ہو جائے گا احسان کی وجہ سے بہاہی سارا قائم ہو جائے گا کیونکہ احسان محبت پیدا کرتا ہے تو احسان سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں پھر محبت سے سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں جس طرح نفر سے سارے تقاضے قتم ہو جاتے ہیں محبت سے سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں اس لئے اللہ سے محبت ضروری ہے اللہ کے رسول سے محبت ضروری ہے اللہ کے دین اور ایمان سے محبت ضروری ہے اللہم حبیبِ لَيْنَ الْاِمَان دعا ماں گیا اللہ ہمیں ایمان کی محبت دے کہ ایمان سے محبت ہوگی تو ایمان کا حق ادا کرے گا ایمان کا حق اطاعت ہے نبی سے محبت ہوگی تو نبی کی تابداری کرے گا نبی کی سنتوں پر عمل کرے گا نبی کی سنتیں سیکھے گا اللہ سے محبت ہوگی تو اس کی محبت سے اس کے اطاعت اور عبادت کرے گا یہ سید مطلوب ہے یہ سید مطلوب ہے کہ اس کی وجہ سے عبدیت کا اور بندگی کا حق آدھا ہوتا ہے اس نے کہا محبت کرو اللہ سے محبت کرو رسول سے محبت کرو رسول کے سنتوں سے من احب سنتی فقط احب بنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا تو نبی سے محبت نبی کی سنت سے محبت یہ سنت ہے یہ سنت ہے علم و ذکر میں یہی بات گئی گئی ہے کہ علم و ذکر میں کیا ہے اللہ کا حکم دیکھو نبی کی سنت دیکھو اللہ کا حکم دیکھو نبی کی سنت دیکھو زندگی کے ہر کام میں یہ نہیں ہے کہ علم و ذکر کو تو پیشے ڈال دیا تو علم و ذکر پیشے ڈال دیا تو خروج سے جہالت دون نہیں ہوگی اگر علم و ذکر کو پیشے ڈالا ہے تو صرف اللہ حراسل نے نکلنے سے جہالت دون نہیں ہوگی ماحول بنے گا جہالت دون نہیں ہوگی ایک فائدہ ہوگا ایک نقصان ہوگا اس لئے خروج کہ خروج علم و ذکر کے ساتھ خروج علم و ذکر کے ساتھ تاکہ ماحول بھی بنے ہو جہالت بھی ختم ہو وہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاوض سے دونوں باتیں ہوئی ہے جہالت بھی ختم ہوئی ماحول بھی بنا ہاں کیوں کہ آپ کی دعوت علم و ذکر والی ہے علم نہیں ہے تو جہالت ہے ذکر نہیں ہے تو غفلت ہے تو اسے کیا پیدا ہوگا اس لئے آپ کے معاہل میں دونوں باتیں ہوگئے کہ لوگ علم و ذکر والے ہوگئے دعوت تھی کونو عباد اللہ اخوانا کونو عباد اللہ اخوانا یوں فرم اللہ کے بندے رہو آپس کے بھائی رہو بات تو مقتصب سے یہ ہے اللہ کے بندے رہو اللہ کے بندے ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کے حقوق قطع کرو اللہ کے حقوق کو جانو اور آپس کے بھائی رہو کہ آپس میں کہ آپس میں بھائی کہ دین نے سب کو بھائی بنایا پورا مدینہ ایک پورا مدینہ سب بھائی حضرت سے فرماتے تھے کہ مدینہ کا ماہ علیشہ بنایا تھا کہ اگر ایک آدمی بیمار ہو گیا مثال کے طور پر کہ مثال کے طور پر مدینہ کے آبادی دس ہزار کی ہے ایک بیمار ہو گیا تو ایک بیمار ہے اور نو ہزار نو سو ننانوی تیمار دار ہے اس کی تیمار داری کرنے والے ہیں اس کی بیمار برشی کرنے والے ہیں اس کی خدمت کرنے والے ہیں کیونکہ بیمار کی تیمار داری یہ عدل کفایہ ہے کہ کوئی بیمار ہو جاؤے تو اس کے اتماع داری کرو سب سے پہلے اس کے رشتہ داری اتماع داری کرے گی رشتہ دار نہیں ہے تو مسلمان لفن کریں گے جیسے جنازہ اور گفن دفن سنازی اور گفن سے پہلے بماری آتی ہے تو بماری میں وہی کیفایت والا حکم ہے کہ بئی بمار ہوا کہ اتماع داری کون کرے کہ اس کے لوگ کرے جیسے مہلاوے کون اور قفن داری کون کہ اس کے آدمی ایسے بیماری میں کہہ رہی تو یہ دوسرے بات تو میں نے کہا کہ مدینہ میں یہ ماحول جاہا تھا کہ ایک آدمی بیمار ہو گیا تو باقی جتنے ہیں یہ اس کی اتماع داری کرنے والے کہ ان سب پر ان کی اتماع داری کہ وہ سب بھائی سالہ بنائے گا کہ آپ پس کے بھائی ان کو بھائی بنا دیا بھائی مال لینے کے لیے نہیں حق ادا کرنے کے ایک تو بھائی ہوتے ہیں وہ ویرسے میں حق لیتے ہیں وہ تو شہیئے ہیں وہ الگ ہیں وہ انترالی چیز ہیں یہ بھائیہ اسے بنائے تھے کہ جو حقوق کے ادائی کے ساتھ دین میں مددگار بنے اس طرح کونو عباد اللہ اخوانہ آپس کے اللہ کے بننے رہو آپس کے بھائی رہو یہ ماحول مدینہ میں حجو سلام چلایا تھا اس ماحول کے وجہ سے چونکہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں ایک دوسرے اس لئے سارے تقاضی پورے ہو جاتے تھے یہ نسرت کا مقام بنایا تھا تو جب نسرت کا ماحول بنتا ہے میرے دوشتوں تو دین کے سارے تقاضی پورے ہو جاتے ہیں ذاتی زندگیوں میں دین آتا ہے انفرادی زندگیوں میں دین آتا ہے کیوں؟ کہ نسرت کرنی ہے مدد کرنی ہے سیکھنا ہے سکھانا ہے بھائی بن کے بھائی بن کر کے حمدرد بن کر کے یہ دینی طریقہ ہے اس طریقے پر اس کام کو اٹھایا ہے اور کسی سے کہ کسی سے کچھ نہیں لینا ہے حاکموں سے حکومت نہیں لینا ہے مالداروں سے مال نہیں لینا ہے ہاں جائیدادونوں سے جائیداد نہیں لینا ہے لا اسعد قیم اینکو میرا سوال کسی مال متا کرنی ہے ہمارا غشول ہے ہمارا غشول ہے کہ ہم اپنے کام کے عبت میں کسی سے کچھ نہیں لیں گے اپنی جان اپنا مال اپنا عمل اپنی نیت اپنی آخرت خلوص خلوص کہ اللہ کے لیے اور کسی کے لیے آخرت کے لیے تھوڑا ہے تو تھوڑا زیادہ ہے تو زیادہ ہاں ساپ ساپ بات اخلاص کے ساتھ کہ اخلاص کی وجہ سے قبولیت آتی ہے اللہ کے لیے کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا تو بڑا کام ہو گیا اور ادوان امیل اللہ اکبر کہ اللہ کے راضی ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے اور اللہ کا ناراض ہونا انشاءالیسلام سے کسی نے بوشا کہ سب زیادہ خطرناک چیز کیا ہے فرمایا خدا کا غزبناک ہونا کہ اللہ کا غزب سب زیادہ خطرناک چیز ہے ہاں کہ اللہ جس پر غزب ناک ہوا وہ تو کام سے گیا ہاں کیوں کہ غزب نازل ہوا ممن یا اہلی غضبی فقط ہوا کہ جس پر اللہ کا کچھ ناک ہوا وہ تو کام سے گیا تو ان کا سب زیادہ خطرناک چیز کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا ہے اس لئے اللہ ناراض نہ ہو یہ دیکھ رہا ہے ہاں کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے کہ یہ کیا ہوا یہ خوشن نیت ہے خوشن نیت تو ہمارا یہ کام سارے محاصل اور خوبیوں پر چل رہا ہے مولانا علیہ السلام فرماتے تھے کہ ہماری یہ میند تو خوبیوں کا لیندین ہے خوبیوں کا لیندین ہے کہ اللہ نے اپنے مندوں میں کیا کیا خوبیاں رکھی ہے وہ دیکھو خرابیاں دیکھنا شیطان کا کام ہے ہاں شیطان خرابیاں دیکھتا ہے اور لوگوں کو حقیر سماتا ہے جیسے آدم علیہ السلام کے بات میں کہا لیں کہ آدم علیہ السلام کے بہکو لوگ ہیں ان کو بہکاؤں کا تو بہک جائیے تو اس کو یہی ملا اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چھنا ہے اور آدم کے اولاد کا اکرام کیا ہے ولقد کررم نہ بنی آدم تو اللہ تو اکرام کرے اور یہ کہے گے تو یہ مجھ کی نظر غلط ہے مجھ کی نظر غلط ہے اس لئے مولا علیہ السلام فرماتے تھے کہ ہمارے کام میں خوبیوں پر نظر کرنا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں میں کیا کیا خوبیاں رکھی ہے ان کے ساتھ اچھا گمان کریں گے تو خوبی نظر آئے گی بد گمانی ہوگی تو خرابی نظر آئے گی بد گمانی ہوئی تو خرابی نظر آئے گی دل میں خرابی آئے گی پھر وہ زبان پر آئے گی دل میں خرابی آئی یہ بد گمانی دل میں ہے پھر وہ زبان پر آئے تو قیبت ہے کسی سے بد گمانی ہوئی تو دل میں ہوئی پھر وہ اس کو زبان پر تذکر آئے کہ یہ عشاء ہے یہ عشاء ہے کہ یہ قیبت ہوئی یہ حرام ہے یہ اثرات ہوتے ہیں ایک بدی کے دوسری بدی تک لے جانے کے اثرات ہوتے ہیں تو اس لئے حکم تھا کہ آپس میں گمان اچھا کرو خوبیوں کو دیکھو میوات والوں سے فرماتے تھے کہ تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں کیونکہ پہلے میوات والوں سے حساب کا پڑھا ان لوگوں نے پہلے بات کو لیا تو کہا تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں بیوات والوں تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں کہ کیا خوبی ہے کہ ایک تمہارے اندر جفاکشی ہے جفاکش لوگ تھے اب تو وہ بھی مالدار ہو گئے جفاکش ہو گئے اب ان کے حالات بھی اللہ نے بڑھا دیا وہ پہلے جفا کے پیدل چلتے تھے میلوں پیدل چلتے تھے دہلی سے بمبئی پیدل جماعت جا رہی ہے چھار مہینے کی جی ہاں پیدل چلتے تھے چنے کھاتے تھے مال زیادہ نہیں تھا اُس زمانے میں تو کہا تم جفاکش ہو جفاکشی تمہاری صفت اچھی ہے کیونکہ جفاکشی ہے دین کے کام بہت آسان ہو جاتے ہیں تو جفاکش تھی سیدھا اور دوسرا کہ تمہارے اندر سادگی ہیں زیادہ عیش کا سامان نہیں ہے سادگی تمہارے اندر ہیں یہ دو تمہاری خوبیاں ہیں تو فرماتے تھے ہماری دعوت میں خوبیوں کا لیندے لے کہ ایک دو سرے کی خوبیاں دیکھو ایک دو سرے کی خوبیاں دیکھو اور ایک دو سرے کی خوبیاں اپنے اندر لو یہ تو کام کا اصلی مفاد ہے یہ لوگ سادہ ہیں یہ لوگ خدمت گزار ہیں یہ لوگ سمددار ہیں ہم مختلف خوبیاں اپنے بندوں میں اللہ نے رکھی ہے تو اس لیجے سے دیکھا جائے گا تو خوبیاں نظر آئے گی ان کو حقیر سمجھا جائے گا تو ان کے کمزوریاں نظر آئے گی اس لئے حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے کسی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھے کسی بندے کو بھی حقیر نہ سمجھے کسی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو فرمایا لَا يَعْقِرَنْ مَمِلَ الْمَعْرُفِ شَيَّا وَنَوْاَنْ تَلْقَا خَاكْبِ بَجِنْتَلِقَ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اگر مسلمان باعث خندہ پیشانی سے مل سکتے ہو تو خندہ پیشانی سے مسلمان سے ملو یہ بھی نیکی ہے اس لیکی کا بھی حقیر ملے گا اس لیکی کا حقیر ملے گا تو خوبیاں دیکھنے کو حقم ملائے یہ خوبیاں دیکھو اور یہ خوبیوں کو اپنا ہو خوبیوں کو تو اپنا ہے معاشرت کو اپنا نہ نہیں ہے ایک بار ایک بات ہے دنیا کے ملکوں میں گئے وہاں کے معاشرت انچی ہے وہاں کا کھانا پینا وہاں کی طریقہ زندگی ہونچی تو حضرت حرماتے لیں وہاں کی معاشرت سے بچ کر کے آؤ ان کی معاشرت مت لاؤ یہاں ان کی معاشرت مت لاؤ اپنے سادگی پر رہو اگر معاشرت پکڑ گئی ہے تو دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا جی ہاں معاشرت پکڑتی ہے تو دین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے معاشرت پر سادگی ہوتی ہے تو دین پر چلنا آسان ہوتا ہے تو فرمایا دنیا میں جاؤ دنیا میں پھرو اللہ کے کام کو لیکن وہاں کی معاشرت لے کرمت آؤ ہاں اپنی معاشرت وہاں کہلاؤ ہماری معاشرت میں سادگی اور حیاء ہے جو معاشرت اور جو زندگی ہو جانے کے راہیں ہم کو سکھائی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دو باتیں فرماتے تھے کہ ایک تو ہماری معاشرت میں حیاء اور شرم ہے شرم وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے جو رضا نے پھرو دیا حیاء اور شعبہ تم میرا نیمان تو حیاء یہ ہمارے اندر ہے سادگی ہمارے اندر ہے کہ ہماری معاشرت میں حیاء ہے ہماری معاشرت میں سادگی ہے شرم ہے یہ ہماری معاشرت ہے گیروں کی معاشرت میں کہ گیروں کی معاشرت میں اسراف اور خودل خرچی ہے اور ہماری معاشرت میں کہ ہماری معاشرت میں سادگی ہے اور ان کی معاشرت میں اسراف ہے اور بے حیائی ہے یہ ان کی معاشرت غیروں کی معاشرت ہے ہمارے آن سادگی ہے اور حیاء ہے یہ ہماری معاشرت ہے اس معاشرت پر زندگی آئے گی تو دین پر چلنا آسان ہوگا سادگی کوئی شو نہیں کوئی زینت نہیں سادگی سادگی کے ساتھ دین آسان سادگی کا نکاح بہت آسان اور بیشہ نکاح بہت مشکل ہر کام جب سادگی پر آئے گیا تو سادگی کو سنت سے قریب ہے سادگی سنت سے قریب ہے کہ سادگی سنت پر لے جائے گی وہ سنت سے اتنی احسان ہو جائے گا سنت پر عمل کرنے سے قبول یا تاویے گی اللہ کو نبی کے سنتیں پسند ہیں سادگی سنت پر لے جاتی ہے سادگی نہیں ہوئی تو سنت سے دوری ہو جائے گی اس لئے کہ اپنے جلگے میں اپنے معاشرات میں سادگی لاؤ کہ سادگی کے وجہ سے مال بھی بچے گا مال بچے گا سادگی نہیں ہے زینت ہے تو پھر مال زیادہ خرچ ہو جائے گا اسراف ہوگا مال میں اسراف کے وجہ سے مال کے محتاج ہو جاؤ گے اور مال زیادہ کمانا پڑے گا زیادہ کماؤ گے تو زیادہ وقت بھی سنا جائے گا پھر دین کے کام کے لئے وقت نہیں ہوگا جیسے آج ہے اس لئے ہم کو اس کا حکم دیا ہے کہ اپنی زندگی میں سادگی لاؤ اپنے معاشر میں سادگی لاؤ تاکہ سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا محنت سے ماحول بنے گا اور علم و ذکر کے وجہ سے زندگی سنت پر آوے گی زندگی حکم پر آوے گی کیونکہ علم و ذکر میں دو ہی بات ہیں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ اللہ کا حکم نبی کا طریقہ لیکن یہ خالی کہنے سننے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنی زندگی میں اس کو لانا ہے کہ یہی مطلوب ہے زندگیوں میں لانا ہے اسی سے حقوق کے ادائیگی ہو جائے گی اسی سے احسان ہو جائے گا کیونکہ جب علم ہوگا تو یہ ساری بات ہے سامنے ہوگی علم نہیں ہوتا تو آدمی نبی نہ ہوتا ہے اس لئے میرے دوستو علم و ایمان یہ تو ہمارے دین میں اشل ہے کہ ہم کو حدوث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور علم دیا ہے کہ ایمان کے وجہ سے اللہ اکھلال تو پیدا ہوگا اور علم کے وجہ سے اللہ کے اور مقلوق کے حقوق کی خبر ہوگی جب دین شکھیں گے تو زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہوگی پھر ہم پر جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دونوں کشن کی ذمہ داریاں ہیں اپنی جات سے اپنے آپ کو دیندار بناو اپنے ماہول کو دیندار بناو اور پورے عالم میں دین جاوی اس کی فکر کرو یہ ہمارا خلاصہ ہے کہ اپنی جات سے دیندار بناو کہ ہماری زندگی سنت شریعت پر آوے فرائض ادا ہو جاوے حرام سے بچنا نصیب ہو جاوے حقوق کے ادائیگی ہو جاوے یہ ہر انخلاصی زندگی کے ربعظمات و ضروری آدمی سے ہیں کہ اللہ کے فرائض نماز روزات زکاة حض حلال کھانا حلال کمانا حلال پہننا یہ فرائض ہے فرائض کے بغیر کوئی بندہ خدا سے قریب نہیں ہوگا اللہ سے جو قریب ہوگا وہ اس کے فرائض ادا کرنے سے قریب ہوگا اس لئے فرائض فرائض اس کے ادائیگی اور حرام سے بچنا حرام سے بچنے سے دین کی حفاظت ہوگی فرائض ادا کرنے سے خدا کے حقوق ادا ہوگی تو دین میں بچاؤ بھی کرنا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں اپنے آپ کو اس سے بچانا اس لئے ایمان کی طاقت پیدا کرنی پڑتی ہے ایمان کی طاقت اس محنت کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے تو فرائض ادا ہوتی ہے ہاں فرائض ادا ہو چاہے ہیں نماز رجعہ زکاہ دھوز حدال کھانا حدال پہننا حدال کمانا یہ سب فرائض میں سے اس کے طاقت کیونکہ اس کے بغیر قبول نہیں ہوگا اور حرام سے بچنے کے طاقت پیدا ہوگی اس لئے کہ اس محنت سے تقوی پیدا ہوگا اس محنت سے یقین بھی پیدا ہوتا ہے تقوی بھی پیدا ہوتا ہے یقین اور تقوی ایک مصبت طاقت ہے ایک منفی طاقت ہے جیسے پیجلی کے دو وائعہ ہوتے ہیں مصبت وہ یقین ہے کے اندر یقین پیدا ہوگا اللہ ہے اللہ سب کچھ کرنے والا ہے اس نے نیکی کے لئے جنت بنائی ہے اس نے بجی کے لئے دوزک بنائی ہے پائے پائے کا حساب ہوگا ان باتوں کا یقین کرنا اسے ایمانیت کہتے ہیں کہ جن باتوں کی خبر نہیں گئی ہے اس کا یقین آوے جب یقین آجے گا تو آدمی اپنے یقین کے تابع ہوگا تو اطاعت کرے گا تو یقین اطاعت پر لے جائے گا دوسری سبت پیدا ہوتی ہے خوف خوف خدا کا خوف آخرت کا خوف کہ خوف پیدا ہوگا تو نہ کرنے کی باتوں سے بچے گا خوف اس لئے پیدا کیا ہے حدیثوں میں ہے کہ یا اللہ مجھے اپنا خوف اتنا دے کہ میں تیری نافرمانی سے دور رہوں یہ ہم کو سکھایا ہے وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی نہیں کرتے تھے لیکن سکھایا ہے کہ نافرمانی سے دور رہنا ضروری ہے اس کے لئے خدا کا خوف جائیے تو خدا کا خوف مانگو لیکن نافرمانی سے دور رہو یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے اپنا خوف اتنا دے کہ وہ تیرا خوف میرے درمیان میں اور نافرمانی کے درمیان میں آڑ بن جاوے تو میں منافرمانی تک نہ جاؤں اتنا خوف ہونا ضروری ہے اس لئے وعدہ وعید کی باتیں سنائی جاتے ہیں فضائل میں وعدے بھی ہیں وعید بھی کہ وعدوں کا یقین آوے تو نیکی کرے گا وعید سے خوف آیا تو بدی چھوڑے گا یہ نظام ہے اس لئے فضائل کا ظہر ہونا چاہیے فضائل اٹھ جائیں گے تو پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے لوگوں میں جگڑے پیدا ہو جائیں گے جو آج جگڑے ہیں مسائل وہ اس لئے پیدا کہ فضائل اٹھ گئے اب فضائل کے طرح دیان نہیں ہے مسائل چھوڑ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسائل کو فضائل سے چھوڑ جاتے ہیں کہ دیکھو دو آتر میں کوئی بات پیدا ہو گئی تو اس کو دے اگر تو اپنی بات چھوڑے گا تو تو اس کو اللہ جنرت میں فلانشید دے گا تو تیار ہے کہاں جگڑا ختم ہو گیا فضائل سے جگڑے ختم ہو گیا جہاں فضائل سے رغبت بڑھ جائے گی اللہ کی طرح آخرت کی طرح بعید سے خوف پیدا ہوگا خوف پیدا ہوگا تو اپنی زید چھوڑ دے گا جس کے اندر خوف نہیں پیدا ہوگا وہ اپنی زید پر رہے گا اور جو اپنی زید پر رہے گا جو اپنی زید پر رہا وہ نامراد ہوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِ نَعْنِد کہ جتنے زبادر جسی والے زیدی ہیں وہ سب نامراد بننے والے ابو جال ہوا ابو لہب ہوا فیران ہوا یہ سب زیدی ہیں ان کو حق بات کونسی تھی ان کو حق بات سمنی بھی آئی تھی لیکن اپنی زید کی وجہ سے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے تو ہلاک ہو گئے اس نے کہا کہ خَابَ كُلُّ جَبَّارِ نَعْنِد جتنے زبادر جسی والے زیدی ہیں یہ سب نامراد ہیں اس لئے جب وعدہ وعید کے ذریعے سے اپنی زید چھوڑ دی ہے میری زید ہے وہ میری زید مجھا حلاک کرے گی تو راستے کھول جائیں گے وعدہ وعید کی وجہ سے خیر کے راستے اس لئے فضائل سے چلایا ہے فضائل سے حمد کو چلایا ہے نبی فضائل کے ساتھ آتے ہیں نبی کوئی طاقت لے کر نہیں آتے دب دبا لے کر نہیں آتے لوگ نبیوں کو قتل کرتے تھے لوگ مارتے تھے کیوں کہ ان کے لئے کوئی دب دبا نہیں ہے وہ تو بے کسی میں کام کرتے تھے پھر اللہ ان کے مدد کرتے تھے ان کے پاس جو چیز ہوتی تھی وہ بشارتیں ہوتی تھی فضائل ہوتے تھے وہ لوگوں کو فضائل بتاتے تھے گناہوں کے اثرات بتاتے ہیں تاکہ وہ ڈر کر گناہ چھوڑے وہ نیکی کی رقبت میں نیکی کرے یہ آسان طریقہ ہے جندگیوں میں دین لانے کا فضائل کے ذریعے سے کہ فضائل کے ذریعے سے جندگیوں میں دین لاؤ دین لاؤ کر اللہ کا حق مندوں کا حق یہ ادا ہو جاتا ہے دین لانے کی وجہ سے اس لئے کہا کہ دین میں دنیا آخرت کے کامیابی ہے دین نہیں ہے دنیا آخرت کے ہلاکت ہے دنیا آخرت کے بروادی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین بھی دیا ہے اور بطول امانت کے بھی دیا ہے بطول نعمت کے بھی دیا ہے دین بطور امانت کے ملا ہے کہ اس کی حفاظت کرو اور اس کو قبر میں لے جاؤ دین کو قبر میں لے جانا ہے کیونکہ وہ فرشتہ پوچھے گا ماں دینوں کا اپنا دین بتاؤ ہاں قبر کا جو امتحان ہے اس میں ایک سوال ہے کہ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے تو نے اپنی زندگی کس طریقے پر گزاری ہے وہ یہ نہیں پیزہ تو مالتا تھا گریب تھا تاجر تھا نہیں دین کیا تھا زندگی گزارنے کا تیرا طریقہ کیا تھا وہ بتاؤ تو منافق اور جس کے بعد دین لے ہوگا کافی نہیں کہے گا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے ہاں مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کیوں مجھے دین ہے ہی نہیں وہ کیا بتائیں گے تو وہ تو ہلاک ہو گئے ہمیشہ کے لئے امام اللہ بتاوے گا کہ میرا دین اسلام ہے میرا رب اللہ ہے میرا رسول یہ میرے رسول ہیں میرے نبی ہیں کہوں سے بتا جائے لگے ہم کو اللہ نے قرآن نے بتایا تھا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کا رسول ہے قرآن نے ہم کو بتایا تھا تو وہ اپنا دین صحیح پیش کرے گا اسے میں نے کہا دین کہ یہ تو آخر تک لے جانا ہے وہ دین محمد اللہ علیہ السلام فرماتے دین کہ دین تو عامال کے مجموعے کا نام ہے ایک چیز کا نام دین نہیں ہے کہ دین عامال کے مجموعے کا نام ہے کہ اس میں دلوں کے بھی عامال ہیں کہ دل کا کیا عمل ہے کہ دل کا عمل عقیدہ صحیح ہو یقین صحیح ہو گمان صحیح ہو یہ دلوں کے لئے ہاتھ پاؤں اور آزہ کا دین ہاتھ پاؤں اور آزہ کا دین اسی طرح اسباب کا دین کہ اللہ نے اسباب دیئے ہیں تو اسباب میں اسباب کا دین حالات میں حالات کا دین تو دین عیشہ ہے کہ روح کی طرح وہ پھیلہ ہوا ہے جیسا روح پورے بطن میں پھیلی ہوئی ہے پورے بطن میں پھیلی ہوئی ہے اس طرح اللہ نے جو ہم کو دین دیا ہے وہ زندگی کے شعر شعبے میں پھیلے ہوئے ہیں زندگی کے شعبے میں دین نہیں ہوگا وہ شعبہ خراب ہوگا جیسے بدن کے جیسے حصے میں دین نہیں ہوتا اور وہ سوک جاتا ہے یوں تو وہ بدن کا وہیشہ کام نہیں کرتا بلکہ پورے بدن کے لئے مصیبت بنا ہوا ہے ایسے دین کہ سارے شعبوں کے لئے ہیں جن شعبوں میں دین ہوگا وہ شعبے کے میں برکت ہوگی خیر ہوگا وہ جیسے شعبے میں سے دین لکھ جائے گا تو اس میں جلم اور فساد آئے گا اس نے ہم کو دین کے لئے دعوت دی ہے کہ دین کی دعوت دو تاکہ ہر شعبے میں دین آوے نفع نقصان سمجھاؤ آخرت سمجھاؤ اور آخرت سمجھا کر لوگوں کو دیندار بناو اور کوئی طاقت ہمارے پاہد نہیں اور لینا کیا ہے کہ کچھ نہیں لینا ہے کسی سے کچھ نہیں لینا ہے کچھ نہیں مانگتے ہیں نہ وارٹ مانگتے ہیں نہ نوٹ مانگتے ہیں کہ ہم تو اپنے آخرت بنانے کے لئے اور دوسروں کی آخرت بنانے کے لئے اپنی میند کر رہے ہیں کہ سب کی آخرت بن جاؤ دنیا تو ایک خواب ہے خواب پورا ہو گیا حضرت علی خرماتے تھے لوگ جب تک زندہ ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں تو سویا ہوا آدمی سویا ہوا ہے جب تک جب اس کے آنکھ کھلے گی تو ساری چیزیں اس کو روشن ہو جائیں گے ابھی لوگ سویا ہیں زندگی میں جب مر جائیں گے جب زندہ ہو جائیں گے جب جاگ جائیں گے کہ ان کو ساری حقیقت پانم ہو جائیں گے جاگرنے کے بعد گھر میں چوری ہوئی ہے اب جاگے تو پتا چلا ہاں جاگے تو پتا چلا گھر میں چوری ہو گئی ہے شوئے ہو تو پتا نہیں چلا ایسے کہ لوگ ابھی شوئے ہیں حقیقت نہیں ہے مر جائیں گے ساری حقیقت پھل جائیں گے اب جاگ گئے ہیں اس لئے میرے رسول ہماری محنت اسی مقصد کہے گے موت کے بعد کی جو جندگی ہے وہ اصل ہے یہ ہمارے اندر آجاب ہے ہاں اور اس کی محنت میں اللہ تعالیٰ کا حق رسول کا حق کتاب کا حق آپس کا حق یہ سب باتیں اس میں شامل ہیں کہ اللہ کا حق اس کی عبادت ہے رسول کا حق یہ ہے کہ رسول کا اتباع کیا جائے رسول کے سنتوں پر عمل کیا جائے رسول کے سنتوں کو سیکھا سیکھایا جائے رسول کے طریقوں کو اپنایا جائے اس کی دعوت دی جائے یہ رسول کا حق ہے اللہ کی کتاب کہ اللہ کی کتاب کا حق ہے کہ اس کو شکھو شکھاؤ پڑھو پڑھاؤ تم میں بہتر وہ ہیں کہ جو قرآن کو شکھے وہ قرآن کو شکھاؤے یہ کتاب کا حق ہے کہ اس کی تلابت کی جاوے اس کا عمل کیا جاوے یہ حقوق کی جگہ ہے تو یہ حقوق زندگیوں میں آئے نا یہ اس کام کی گرز ہے اس کام کی یہ اصلی گرز ہے کہ جو جو حقوق ہمارے طرف آئین ہوتے ہیں استعمالی انفیلہ دی وہ ہماری زندگیوں میں آئے اس کو ہم شکھیں سب سے پہلے اللہ کا حقوق عبادت کا ہے یہ وہ زندگی میں آجا ہوئے کہ عبادت اصل ہے ایمان کا تقاضی عبادت ہے ایمان کا تقاضی اطاعت ہے یہ اطاعت اور عبادت زندگی کے معنی یہ تو اصل ہے اس کے لئے یہ محنت کی جاتی ہے جتنی محنت ہوگی اتنی خیر آسان ہوگی جتنی محنت ہوگی اتنی خیر آسان ہوگی اس لئے اس کو سمجھنا بھی ہے سمجھانا بھی ہے کرنا بھی ہے اور اللہ سے مانگنا بھی ہے تاکہ دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے یہ اصل ہے کہ ہمارے دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے کہ دل اللہ کی طرف لوٹ گئے وَعَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اپنے رب کی طرف سے دلوں سے رجوع کرو کہ اب دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو گیا جب دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے گا تو پھر زندگی میں دین آوے گا وَعَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ یہ دوسرا جملہ ہے کہ اللہ کی طلب دلوں سے رجوع کرو اور تابیداری کرو اللہ کی تو تابیداری اتنے ہوگئی اوپر اسلام ایمان بھی ضروری اسلام بھی ضروری ایمان اندر ہوتا ہے اسلام اوپر ہوتا ہے یہ دونوں تو اس لئے ان دونوں کی محنص ہے کہ اندر ایمان اور یقین بنے خوف بنے اوپر اسلام آ peg کہنہ حکموں کی تابیداری یہاں سے ظاہر ہوگی اس لئے یہ باتیں پیدا ہونے سے ہماری اپنی زندگیوں میں دین آوے گا اور یہ زندگی کے اصلی ذمہ داری ہے کہ زندگی میں دین آوے اس کے لئے ہم کو یہ کام دیا ہے اور تقاضی دیئے گئے ہیں کہ دین کے تقاضی پوری ہوں گے تو دین آوے گا دنیا آخرت کامیاب ہوگی مسلمان کو برکت بھی ملتی ہے بدلہ بھی ملتا ہے برکت بھی ملتی ہے اور بدلہ بھی ملتا ہے دین کی برکتیں آئے گی جی ہاں دین آیا تو جانوں میں مالوں میں زندگیوں میں اسباب میں برکتیں دعا میں قبولیتیں دلوں میں چھین آپس میں محبت یہ اس کے اثرات ہیں حیاتِ طیبہ ملے گی کہ دین پرسن لے سے جو زندگی بنے گی وہ پاکیزہ زندگی بھی من عمیل صالحا من ذکر امو امونسا وہو مومن فلنوہ یا نو حیاتا طیبہ کہ جو ایمان لے کر نیک عمل کر کے زندگی ادارے میں ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لئے ہم پاک زندگی دیں گے کہ ہم ان کو جینے کے لئے پاک زندگی دیں گے حیاتا طیبہ پاک زندگی دیں گے ہاں میلی زندگی نہیں پاک زندگی دیں گے پاک زندگی میں کیا ہوگا کہ اندر اللہ تعالیٰ کا یقین ہوگا خدا کا خوف ہوگا آپس اور دلوں میں چین ہوگا ہاں دلوں میں چین ہوگا آپس میں محبتیں ہوگی اسباب میں برکت ہوگی دعا میں قبولیت ہوگی یہ سب حیاتِ طیبہ پاک زندگی کے اثرا تھا کہ ہم تم کو جینے کے لئے پاک زندگی دیں گے تو کتنا بڑا انام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لئے اس انام کو اللہ سے مانگنا ہے کام کرنا بھی ہے اور مانگنا بھی ہے دونوں ہمارے کہ دعوت بھی دعا بھی دعوت بھی دعا بھی یعنی محنت بھی کرو اور مانگو اللہ تعالیٰ سے اللہ مجھے توفیق دے تو اس کے لئے سب حضرات تیار ہیں اللہ سے تیاری مانگیں اللہ سے نیت بھی مانگیں سبات قسمی بھی مانگیں اور اپنے آپ کو تیار بھی کریں جو قدم اٹھاوے گا وہ مدد دیکھے گا جو قدم اٹھاوے گا وہ مدد دیکھے گا جو پیشے رہ جائے گا وہ کیسے مدد دیکھے گا اس لئے حکم ہے کہ سبقت کرو آگے بڑھو جلدی کرو انبیاء کرام کی صفت بتائی دی انہم کانو یسابعون فی الخیرات کہ یہ ہمارے بندے نبی کہ وہ تو نیکیوں میں جلدی کرتے وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم آزان سنتے تھے گھر میں بی بی بچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں بات ہو رہی ہے بی بچوں میں ہر آدمی بی بچوں میں بیٹھتا ہے عائشہ فرماتی تھی رضی اللہ عنہ کہ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے بی بچوں میں آزان سنی آزان ہوئی تو ایک دم ایسے اٹھ جاتے تھے کہ کوئی ہم کو پیچھانتی ہی نہیں ہے انہم کانو یسابعون فی الخیرات کہ انبیاء اکرام کہ نیکی کام میں ایک دم جلدی کرنے ہوئے تھے کہ بس اور کچھ نہیں اب یہ نوات پڑھنی ہے کہ ہم کو پیچھانتی نہیں دے سے اٹھ جاتے تھے نبیوں کی صفت بتائیے نبیوں کے کام کرنے والوں کو نبیوں کی صفتیں بتائیے نبیوں کے قصے سنائے کیوں؟ کہ ہم کو نبیوں والا کام دیا ہے کتنا بڑا شرف ہے اس کام کو سمجھنا ہے اس کے اللہ سے سمجھ مانگنی ہے اور اس کے حق عدا کرنے کی نیت ہے کرنے ہیں حق تو اللہ عدا کر مہے گا مَا غَرَحْمْ اس کے نیتے کریں کہ اللہ تعالی ہم ہیں اس کا حق عدا کرنے والا بنا لیں تو اس کے لئے تیار ہیں اب جو جو تقاضی آپ حضرات کو دیے جویں ہیں ذمہ دار حضرات کے طرف سے وہ آپ کو لینا ہے یہی طریقہ ہے کہ نبی تقاضی بتاتے تھے عمت تقاضی پوری کرتی تھی نبی تقاضی بتاتے تھے عمت تقاضی پوری کرتے تھے اس میں سنوے تھے آپ بیٹھائیں